رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر چھے ہے جس میں آج ہم سورہ البخرا کی آیت نمبر 177 سے سبق کا آغاز کریں اور قرآن پاک کی جو سورت ہے یہ آیت البر کے نام سے معروف ہے تو یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا اور آج ہمارے سبق میں بہت سارے انتہائی اہم ترین جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے خاص طور پر اس میں سے روزوں کے حکام اور مسائل ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ کے مسائل ہیں اور اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا اس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور معاشرتی احکام میں سے شراب اور جوہ اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کے معاملات جو ہیں خاص طور پر مالی معاملات ہیں اور پھر نکاح کا مسئلہ اور طلاق کا مسئلہ حق مہر اور حیث کا مسئلہ اور آخر میں معاشرتی مسائل میں سے انتہائی اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے سود کا مسئلہ قرض کا مسئلہ اور گروی کا مسئلہ تو یہ جو احکام و مسائل ہیں یہ سارے کے سارے بیان کیے جائیں گے لہذا ان کو آپ بھی ہر شخص ان کو وہی اہمیت دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اہمیت دی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مسائل اتنے اہم تھے تب ہی تو اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن پاک میں نازل فرمایا اور ان کے بارہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کی ذریعے سے امت کو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو وہ احکام و مسائل دیں تو اس کا اطلب اگر یہ معاملات اتنے اہم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اتنی اہمیت نہ دیتا قرآن پاک میں نازل نہ فرماتا اب یہ اتنے اہم ہیں تو اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے لہذا ہمیں بھی اسی لحاظ سے ان کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے ہم جو آیت نمبر ایک سو ستتر سے لے کر سورہ البکرہ کے آخر تک جو احکام ہیں مختصرا ان کو بیان کریں گے اور پھر ان میں سے چند جو مسائل ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں کہ جو ہمیں اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں اور تقریباً تمام مسلمانوں کو پیش آتے ہیں تو پھر ان میں سے جو اہم ترین مسائل ہیں ان کو ہم بیان کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو آیت بر ہے اللہ تعالی نے ارشاہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البرہ ان تولو وجوہكم قبل المشرك والمغرب ولكن البرہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبيین وآت المال على حبه زب القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون باہدهم اذا آہدوا والصابرین فی البعسائی والزرائی وہین البعس اولئیک الذین الصدقوا وولئیک ہم المتقون اللہ رب العالمین نے ارشاہ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے مو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر پرشتوں پر آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لئے خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب آہد کر لے تو اپنا آہد پورا کرے اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرے وہی لوگ سچے اور وہی پرہزگار متقی ہیں اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ بہت ہی جامع آیت ہے اس آیت کو آیت البر کے نام سے جانا جاتا ہے چونکہ اس میں لفظ بر آیا ہے نا تو اس لیے اچھا اب یہ جو آیت ہے نا آیت بر اب اس کا پس منظر اگر ہم دیکھے تو وہ یہ ہے پیچھے چونکہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا تھا پہلے قبلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو سولہ یہ سترہ مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے رہیں اچھا پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ تبدیل کر کے کونسا قبلہ بنایا گیا کھانا کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اچھا اس پر بہت سارے لوگوں نے اترازات کیے اترازات یہ کیا دیکھو جی یہ نبی اچھا نبی ہے کبھی کس طرح مو کر کے نماز پڑھنے کا کہتا ہے کبھی کس طرح مو کر کے نماز پڑھنے کا کہتا ہے تو گویا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پہلے ہی حکم دے دیا جاتا کس طرح مو کر کے نماز پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک وہ جو منافقین تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مخالقین تھے وہ بہلے یہود ہو یا پھر نصارہ ہو یا مشرقین مکہ ہو یا پھر مدینہ منورہ کے جو عوث اور خضرز میں سے وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سب نے اس طرح اترازات اٹھائے تو اب یہ جو اترازات تھے ایک لحاظ سے یہ لغم اور بیجا اترازات تھے کیوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنی مرضی سے تو کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی اور حکموں کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا جب اللہ جو حکم دیتا ہے اسی وقت نبی وہ حکم اپنے ماننے والوں کو بتا دیتا ہے اور وہ کو سمجھا دیتا ہے اور ماننے والوں کا یہ مطیرہ نہیں ہوتا جو صحیح ماننے والے ایمان والے سچے مومن ہوتے ہیں ان کا بطیرہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بات پر اتراز کریں جی پہلے کیا حکم تھا بعد میں کیا حکم ہے نہیں ان کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ جو بھی حکم دے جس وقت حکم دے اور جو حکم دے جیسا حکم دے بس وہ اس پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور کہتے آمننا وصدقنا وسمعنا وآتانا ہم نے تصدیق کی ہم ایمان لائے ہم نے سنا اور ہم نے عطا کی تو سچے اہل ایمان کا شعبہ تو یہ ہوتا ہے لیکن جس میں بات نہیں ماننی ہوتی جس کے دل میں نفاق ہے جس کے دل میں ٹیڑا پن ہے اور وہ پھر اس طرح کے مختلف حیلے بہانے بھونگتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشافن بھائی کہ نیکی یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو اصل نیکی تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا حکم ماننا اللہ پاک کا حکم ماننا اصل نیکی ہے اب یہاں پر آپ اس کے ساتھ اس واقعہ کو بھی جوڑ لیجئے پھر بات پورے طریقے سمجھ آ جائے گی کہ جو تھا نا شیطان وہ فرشتوں میں تھا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنا کر جب حکم دیا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو پھر سب کے سب نے سجدہ کیا اور شیطان جو تھا نا اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کے دل میں پہلے سے ہی یہ بات تھی بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے اس اپنے دل کی بات کا اظہار کیسے کیا کہ بات نہیں مانی اور آگے سے پھر بات جب نہیں مانی تو اپنے صحیح ہونے کا اس نے جواز پیش کیا کیا پیش کیا جواز کہ دیکھو جی میں تو اس سے بہتر ہوں یہ مجھ سے کم تر ہے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا لہذا اب میں اس کو سجدہ کیسے کروں ٹھیک اچھا اب دوسری طرف کون تھے دوسری طرف فرشتے تھے اب لہذا فرشتے مکمل طور پر فرما بردار ہیں اللہ کے حکم ماننے والے یہ اعتراض انہوں نے نہیں کیا لیکن وہ شیطان نے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماننے والے ہوتے فرما بردار ہوتے وہ تو اللہ کے حکم کو مانتے کہ اللہ پاک نے جو بھی حکم دے دیا ہے بارحال اس کو ہم مانتے اس کو ہم تسلیم کرتے اس میں اگرچے مگرچے چونکے چنانچے اب کیوں ہے پہلے کیوں نہیں تھا اب یہ حکم کیوں آیا ہے پہلے یہ حکم کیوں نہیں آیا نبی کو پہلے کیوں نہیں پتا چلا بعد میں کیوں پتا چلا ہے تو یہ ساری باتیں صرف وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا اسی کے ساتھ آپ اب وہ واقعہ جوڑ لیں دوسرا واقعہ وہ جوڑ لیں جو سورہ الوقرہ میں آیا اللہ پاک نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہ جب ان میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا وہ قاتل کو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس نے قتل کیا ہے اور وہ معاملہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری بات ہے غیب تو نہیں جانتے تھے ان کے سامنے جو سوال کیا گیا تو اللہ پاک نے وہی نازل کر دی اور وہی نازل کر کے حکم دیا کہ ان سے کہو ایک گائے زبا کرے اب سیدھی سی بات تھی کوئی بھی گائے لیتے ہو اس کو زبا کرتے اور فرما اس کا گوشت جو ہے نا اس مرے ہوئی شخص کو لگا دو اور جب تم ایسا کرو گے تو پھر وہ زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا بات انتہائی آسان تھی یعنی کہ اس کے لیے جس نے بات ماننی ہو آسان تھی گائے لیتے زبا کرتے ٹکڑا لگاتے اور وہ بول لیتا قاتل کا پتہ چلتے مسئلہ حل ہو جاتا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی یہ کیا گائے کیسی ہو پہلے تیت راز کیا کہیں ہمارا بندہ مرا ہے ہم قاتل ڈھون رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گائے زبا کرو اور اس کا گوشت اس کو لگاؤ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا اس کو تو اکل نہیں مانتی وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہم سے مزاق کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون مر الجاہلین بھئی جو تم اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو اور میں تم سے آگے سے مزاق کرو تو یہ مزاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں تو جاہل ہوں نہیں تو میں تو تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں جو اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے زبا کرو اور اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور اس مرے ہو شخص کو لگا دو لہذا اب انہوں نے بات چونکہ ماننی نہیں تھی بات چونکہ انہوں نے ماننی نہیں تھی اطاعت فرما برداری کرنی نہیں تھی اس لئے اعتراضات کرنے شروع کر دی کیا اعتراضات شروع کر دی ہے کہنے لگے جی دیکھو اب گائے پہلے بتاؤ کیسی ہو کس رنگ کی ہو کس عمر کی ہو حل جوتی ہو نہ جوتی ہو بچی ہو بوڑی ہو جوان ہو یہ بتاؤ تو اللہ رب العالمین جو جو وہ پوچھتے چلے گئے اللہ پاک وہ وہ ان کو بتاتے چلے گئے بالآخر ان کو وہ کام کرنا ہی پڑا اور اللہ پاک نے تفسرہ یہ فرمایا ہے کہ وہ کرنے کے لئے تیار تو نہیں تھے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی اب ان کے لئے کوئی بات بچی ہی نہیں تو لہذا اب ان کو مجبوراً یہ کرنا ہی پڑا تو اب ان دو واقعات کو اس آیت بھر کے ساتھ ملا لیجی کہ اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ بھئی پہلے چلو اللہ کے حکم سے مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کا حکم تھا ہم اس کو مانتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم کیا کرو اب مسجد اقصہ سے مو پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف مو کر لو تو پھر مان لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ نے یہ چاہا تو ہم ایسا کر لیں بات ختم ہو گئی لیکن وہی جو منافقین تھے موتریزین تھے جنہوں نے بات ماننی نہیں تھی جو اتراز کرتے ہیں کٹا گونتے ہو ہلتی کیوں ہو یہ جو ذہنیت کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں تو اللہ پاک نے پھر ان کو یہ بات کہی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو نیکی دراصل یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے اس کو مان لو اور اسی وقت مان لو ایسے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا انہوں نے سجدہ کر دیا نیکی یہی ہے اللہ پاک نے حکم دیا گائے زبا کرو گائے زبا کر دیتے نیکی یہی ہے وہ بات کی کیا تم اللہ کو بشورہ دوگے کہ ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے یہ بات اس وقت نہیں اس وقت کہنی چاہیے حکم ایسے دینا چاہیے اس وقت دینا چاہیے تم اللہ کو سکھاؤ گے تم اللہ کو حکم دوگے بہرحال اس ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی بلکہ انہوں نے صرف اترازات اٹھانے ہوتے اللہ پاک نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ مو مشرق کی طرف کرو یا مقرب کی طرف کرو اصل نیکی یہی ہے کہ جو اللہ جس وقت جو بھی حکم دے اس پر سر تسلیم خم کر دینا اور اس کو مال لے اب یہ جو آیت ہے نا یہ آیت کلیمہ عظیم جملوں خوص قوائد اور مستقیم آقائد پر مشتمل ہے جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل مسلمانوں کو جب بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف مو کر کے کرنے کا حکم دیا تو یہ بات اہل کتاب کی ایک جماعت اور بعض مسلمانوں پر بہت گران گزری تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تبدیلی میں جو حکمت تھی اسے بیان فرما دیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کے سامنے جہاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہے اور رخ اس طرف کرنا ہے جس طرف وہ حکم دے اور اتباع اس کی کرنی ہے جسے وہ شریعت قرار دے دے بس یہی نیکی و تقوی اور ایمان کامل ہے اگر اللہ تعالیٰ کی حکم و شریعت کی اطاعت پیش نظر نہ ہو تو پھر مشرق و مغرب کی طرف مو کرنا کوئی نیکی نہیں اس لئے فرما نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو یا بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان لائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاہ فرمائی ہے تمہارہ حال یہ جامع ترین آئے تھے اس میں بنیادی عقائد بھی آگئے کہ بنیادی عقائد کیا ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا پلشتوں پر کتابوں پر آخرت کے دن پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو حدیث جبریل میں آتی ہے جو ایمانیات میں شامل ہے یہاں ایمانیات میں سے پانچ کا ذکر ہوا ہے لیکن ایمانیات چھے ہیں اور وہ چھٹی چیز کیا ہے چھٹی چیز ہے کہ تقدیر پر ایمان لے کر آنا اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا یہ بھی ایمانیات میں شامل ہے تو لہذا اب وہی فارولہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انسان اگر گیارہ چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنا لے اور ان کے بارے میں علم حاصل کر لے جان لے تو وہ بندہ ویسا بن جائے گا جیسا اللہ اس کو بنانا چاہتے تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گی وہ گیارہ چیزیں کون سی ہیں پانچ ارکان اسلام اور چھے ارکان ایمان تو ارکان ایمان اور ارکان اسلام یہ گیارہ اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ کہلاتا ہے دین حدیث جبریل کے اندر یہی آتا ہے تو بہرحال آیت بر کو آیت کریمہ کو آیت البر کہا جاتا ہے عربی لغت میں کسی کے حق ادا کرنے کو بر کہتے خدا کا حق ہو یا ماباب کا حق ہو ان حقوق کے علاوہ ان میں ان حقوق کی ادائیوی شامل ہے جو قول و قرار قسموں اور وعدوں کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں لفظ کی وسط کی وجہ سے اس میں وہ ساری نیکیے شامل ہو جاتی ہیں جو عدل و احسان کے تحت آ سکتی ہیں تو اس آیت کریمہ میں اجزاء ایمان بھی ہے اور مستحقین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے اور نمازوں اور زکاة کا تذکرہ بھی ہے احق کی پاسداری کا بھی ذکر ہے اور صبر و استقامت کی تاریخ بھی ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکام بیان کیے ہیں ان میں سے قصاص اور دیعت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اب قصاص کا لفظی معنی تو اصل معنی تو ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا لیکن یہاں پر یہ آتا ہے بدلے کے معنی میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بدلہ ہے نا اس کو فرض کیا فرما قطب علیکم اس قصاص تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے اب وہ جو کس کس میں بدلہ ہے مثلا اگر کوئی کسی کا ہاتھ توڑتا ہے تو اس کا ہاتھ توڑ دو آنکھ پھوڑتا ہے تو آنکھ پھوڑ دو کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کر دو اور پھر اللہ پاک نے فرما اس قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے یعنی جب ہم قصاص میں کسی قاتل کو قتل کریں گے تو وہ پھر عبرت کا نشان بنے گا اور معاشرے کے اندر اور شخص بھی اگر کوئی قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ قتل کرنے سے باز آ جائے گا اس کو یہ باز سمجھ آ جائے گی اگر میں نے قتل کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں ان کے اندر انسانی جان مال عزت کا تحفظ ہے انسانی معاشرے کے امن و امان کا بحال ہونا اس کا لازمی نتیجہ ہے تو معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر دیں اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے تم بندے اللہ کے ہو تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکام نافذ کر دیں لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ اللہ کی مخلوق ہے تو حکم بھی اللہ تعالیٰ کے ہی چلنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو اللہ کی حدود کو اللہ کے قوانین کو تو محتل کر دیا گیا اور انسانوں نے خود اپنے لئے قوانین بنائے اور ان قوانین کو بنا کر دوسرے انسانوں پر نافذ کر دیا جس کا نتیجہ ہے کہ اس زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے نائنصافی سے بھر گئی ہے خرابی اور بگاڑ سے بھر گئی ہے بد امنی سے یہ زمین بھر گئی ہے انسان کے پاس سفر کرنے کے لئے گاڑیاں اور ہوائی جہاز تجارت کرنے کے لئے بحری جہاز تو اس کے پاس موجود ہیں وہ زمین سے بہت سارا اناج تو اگا رہا ہے اس نے سونے کے لئے گرم نرم بچھونے تو بنا لی ہے اس نے ایسی اور ہیٹر تو بنا لی ہے اس نے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ تو بنا لی ہے اس نے موبائل ایجاد کر لیا ہے لیکن ان ساتھی چیزوں کے باوجود انسان کو ذہنی طور پر سکون حاصل نہیں کسی ملک کی مثال لے لو مثلا امریکہ ایک ترقی آفتہ ملک ہے چلو ہم ان ملکوں کی مثال نہیں لیتے جو مسلمان غریب ہیں خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جن لوگوں کے پاس ابھی اچھا نظام تعلیم نہیں ہے معاشی نظام نہیں ہے سیاسی نظام نہیں ہے سیفت کا نظام نہیں ہے اور دیگر نظام حائے زندگی ابھی ان کے پاس نہیں ہے چلو ان کو چھوڑ دیجئے لیکن جو ملک ترقی آفتہ ہیں اور جو اپنے آپ کو دنیا کا چودری سمجھتے ہیں بڑا ملک سمجھتے ہیں ان میں سے ایک ملک امریکہ ہے اچھا آپ امریکہ کے لوگوں کی اگر ذہنی حالت اور آرام و سکون کی حالت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں کی رپورٹ پڑھئے کہ وہاں کے ہسپتالوں کے حالات کیا ہیں وہاں کی میڈیسن بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ جو میڈیسن بناتی ہیں ان میں سے زیادہ تر میڈیسن کس چیز کی ہے اور وہاں کے لوگ کس قدر میڈیسن کھاتے ہیں تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو عدویات وہاں پر ذہنی امراض نفسیاتی امراض کیلئے کھلائی جاتی ہیں سب سے زیادہ لوگ نشا کرتے ہیں اور نشے کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ ڈرگز وغیرہ ہی لے نہیں شراب بھی تو نشا ہے تو سب سے زیادہ لوگ شراب پیتے ہیں اور ان ملکوں کے اندر انسان نے اپنے سکون کے حاصل کرنے کے لیے وہ نیند کی گولیاں ہو وہ انجیکشن ہو وہ شراب ہو اس طرح ڈانس کلب ہو اور اس طرح کی چیزوں کو ڈھونڈا ہوا ہے لیکن وہ لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں ان کو گرم نرم بچھونوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے اس کا مطلب سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عدویات سے انسان علاج کر سکتا ہے لیکن صحت نہیں دے سکتا ہے صحت اللہ کے ہاتھ میں انسان گرم نرم بچھونوں پر لیٹ کر اپنے بدن کو آرام دے سکتا ہے لیکن سکون نہیں دے سکتا سکون اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سکون کر دے گا جب اللہ تعالیٰ کی حکموں پر ہم عمل کریں گے تو لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی قانون کو نافذ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیا جائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو ختم کیا جائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام عدل کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ اللہ کا جو نظام ہے اللہ کا جو نظام عدل ہے اللہ کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے یہ زمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کیا جائے نیسے ہر چیز کا حق ہوتا ہے ایسے ہی اس زمین کا یہ حق ہے کہ اس زمین پر اس کے خالق و مالک اور اس کے بنانے والے رب رحمان کا جو قانون ہے اس زمین پر نافذ کیا جائے جب اس زمین پر چلنے والے ایک قاتل ایک ظالم ایک شادی شدہ زانی جب اس کا لہو گرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا اسے رجم کیا جائے گا اس زمین کی پیاس بج جائے گی اس زمین کا حق ادا ہو جائے گا یہ زمین بالکل ایسے ہی ترستی ہے حقوق اللہ کے لیے جیسے زمین بارش کے لیے ترستی ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے لیے ترستا ہے جیسے ایک پیاسہ پانی کے لیے ترستا ہے جیسے ایک بھوکا کھانے کے لیے ترستا ہے ایسے یہ زمین ترست رہی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کے مومنین اور صادقین بندے وہ اللہ کی مخلص بندے وہ کب کھڑے ہوں گے کہ جو اس زمین کا حق اس زمین کو دلوائیں گے کہ اس زمین پر جو ظلم و جور کا بزار گرم ہے کس صورت میں کہ انسانوں نے قانون بنا کر اس پر نافذ کر دی ہیں اور اللہ کے نظام اور قانون کو محتل کر دیا ہے تو وہ نیک لوگ آئیں انسانوں کے بنائے قوانین کو ختم کریں اور اس زمین کو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین عطا کریں یہ اس زمین کا اولین حق ہے تو جب اس زمین پر اللہ کی حد حدیں نافذ ہوں گی نا یہ زمین پھر فصلیں بھی اگائے گی انگوریاں بھی اگائے گی اللہ خوشحالیاں بھی دے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو امن اور سکون بھی عطا فرمائے گا جان مال اور عزت کا تحفظ بھی ہو جائے گا ایک انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ نہیں ہوگا تو یہ ساری چیلیں ماضی کے اندر ہو چکی ہیں کہ جب جب اس زمین پر اللہ کی حدود کو نافذ کیا گیا اس زمین پر امن عدل و انصاف حقوق و فرائض بہامی دولت کی منصفانہ تقسیم یہ ساری چیلیں ہو چکی اور اس کا سنہری دور کونسا ہے تاریخ انسانی کا سب سے سنہرہ دور امن والا دور عدل و انصاف والا دور وہ دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمائے تھا خیر القرون کرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے اچھا اس زمانے میں کیا تھا اس زمانے صرف ایک ہی بات تک اللہ کا دین نافذ تھا بس یہ اس وجہ سے وہ زمانہ سب سے بہتر ہو گیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے جن پر اللہ کے حکام نازل ہوئے انہوں نے اللہ کے حکام کو من و ان ویسے کہ ویسے ہی اللہ کے بندوں پر اللہ کی زمین پر نافذ کیا اور اللہ کے بندوں نے اس کو قبول کیا تو زمین سے ظلم و جور اور نائن ساپیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت گری یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور زمین کو پہلی مرتبہ امن اور سکون حاصل ہوا اس کو اس کا حق ملا تو وہ سب سے بہترین زمانہ بن جائے تو اس کا مطلب زمین کو اگر اس کا حق دے دیا جائے تو وہ سب سے بہتر دور بن جائے گا وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر قساس کا جو حکم دیا ہے اور قساس کی دو سورتیں ہیں جانی اور مالی جسے دیت یا خون بہابی کہا جاتا ہے قساس کی نظام کو قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ قتل نص پورے معاشرے کے قتل کے مترادف ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے مترادف ہے تحتیق تفتیش اور مجرم کی گرفتاری حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن اس کا فیصلہ مقتول کے غرصہ پر چھوٹ دیا گیا وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں یا پھر خوب ہاں لینا چاہتے ہیں یعنی دیت لے کر معاف کر دینا چاہتے ہیں البتہ فیصلہ کا نفاظ حکومت کرے گی عربوں کے ہاں دیت کے جو صورت رائی تھی اسے قانونی حیثیت دے دی گئی قرآن مجید نے قصاص کو زندگی قرار دیا ہے کیونکہ مجرموں کے ساتھ نرمی کا مطلب ہے کہ انہیں انسانی جانوں سے کھیلنے کا کھلا موقع دے دیا جائے پھر اس کے بعد حرمت مال کا قانون ہے وسیعت حرمت مال کا قانون اس قانون کی دو صورتیں ایک وہ جو معروف پر مبنی ہے اور دوسرا وہ جو اللہ کے حکم پر مبنی ہے اس آیت کریمہ میں والنین اور اقرباء کے لیے جو وسیعت کا حکم ہے وہ معروف کے تحت تھا اور عبوری دور کے لیے تھا تقسیم وراست کا آخری حکم سورہ نسا میں نازل ہوا اس کے مطابق وسیعت صرف تہائی مال میں کی جا سکتی ہے وسیعت کس کے حق میں کر سکتا ہے کوئی وسیعت پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مال کا تہائی حصے میں کر سکتا ہے یعنی ایک بٹا تین کی وسیعت ہو سکتی ہے ساڑے مال کی وسیعت نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اپنی اولاد سے ناراض ہے تنگ ہے بیوی سے بچوں سے سب سے وہ ناراض ہے اور تنگ ہے کیا وہ اپنے سارے مال کو کسی فلاحی ادارے میں دے سکتا ہے کسی ٹرسٹ میں دے سکتا ہے مسجد بنا سکتا ہے مدرسہ بنا سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اللہ حکم کی خلاورزی کرے گا صرف اور صرف ون تھرڈ جو ہے نا اس کی وسیعت کر سکتا ہے نمبر دو وسیعت کس کے حق میں کر سکتا ہے وسیعت اس کے حق میں کی جا سکتی ہے جو وراست میں حصے دار نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے بیٹے ہیں بیٹے اس کے فرض کر لیجئے تین بیٹے ہیں اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا جو حصہ ہے انہیں ایک وسیعت کر جاؤں سب سے کس کے حق میں جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس نے میرا ہاتھ بٹایا ہے میرا ساتھ دیا ہے وہ میرا دست و بازو بنا رہا ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ لگا دیئے لہذا اب اس کو وراست میں سے اتنا حصہ ملے یہ تو ان ساتھ نہیں ہے باقی تو چھوٹے تھے ابھی کمانا شروع ہے انہوں تو مجھے کچھ دیا نہیں لہذا اب اس کے دل چاہتا ہے کہ وراست میں سے میرے بڑے بیٹے کو اس کی وراست کا حصہ ملے اور میں پھر اس کے حق میں وسیعت بھی کر جاؤں وہی چاہتا ہے لہذا اس کا فیصلہ یہ غلط ہوگا یہ درست نہیں ہوگا وہ اپنے بیٹے کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتا ہے وسیعت اس کے حق میں ہو سکتی ہے جو اصل وراست میں حصہ دار نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کے پوتے ہیں بیٹا فوت ہو چکا ہے اور اس کے پوتے ہیں ظاہر بات کہ پوتا جو ہوتا ہے وہ وراست میں حصہ دار نہیں ہوتا اب یہ دادا جو ہے اپنے پوتے کے حق میں وسیعت کر سکتا ہے اور ون تھرڈ مال کی وسیعت کر سکتا ہے تو امیر ہے آپ کو وسیعت کا معاملہ سمجھ آ جائے گا تو بہرحال وسیعت صرف ایک تہائی مال میں ہو سکتی ہے اور وہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتی جن کے حصے قانون میراس میں متعین ہیں اس کے بعد روزہی کے حکام ہیں تو روزہی کے حکام انشاءاللہ ہم تفصیلاً بیان کریں گے اس لئے ان کو ہم چھوڑ دیتے صرف اتنا ہے کہ روزوں کی فضیرت کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بتائی گئی ہے کہ انسانی طاقت کا اصل خزانہ اس کے جسم کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کی روح کے اندر اس کے دل کے اندر اگر دل کمزور ہو اور روح پراغندہ ہو تو نہائیت راحت و تناؤم میں پلے جسم گویا لکڑی کا ایک دھانچہ ہے قرآن انہیں خشب مسندہ سے تابیت کرتا ہے جیسے گاڑی ہوئی لکڑی ہوتی ہے وہ کھڑی رہتی ہے تو یہ انسان بھی اس گاڑی ہوئی لکڑی کی ماند ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اگر انسان کے دل میں تقویٰ ہے للاحیت ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے ہاں یہ زندہ ہے انسان جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے ہاں تو زندہ اور مردہ کی مثال کیا ہے جو شخص زندہ ہے کھاتا ہے پیتا ہے وہ زندہ ہے اور جو کھاتا پیتا نہیں وہ مر چکا ہے ہم تو اس کو زندہ اور مردہ سمجھتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاء فرمایا فرمایا اس آدمی کی مثال جو زندہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ ذکر کرنے والا ہے جو ذکر کرنے والا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر نہیں کرتا ہے وہ گویا کہ مردہ ہے تو اللہ کے نزدیک زندہ اور مردہ اور ہے انسانوں کے نزدیک زندہ اور مردہ اور ہے بارحال اصل طاقتور انسان وہ ہے جس کی روح طاقتور ہو جس کی روح پراغندہ نہ ہو اس کے دل میں ایمان ہو تقویٰ ہو اب اللہ پر توقع اور بھروسہ ہو اللہ کے لئے وہ اپنی ذات سے لڑ جاتا ہے اللہ کے لئے وہ اپنے خاندان سے لڑ جاتا ہے اللہ کے لئے وہ پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے یہ بندہ طاقتور ہے اس میں قوت ہے لہذا روزے سے انسان کی روح طاقت پکڑتی ہے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے روزے سے انسان کا دل توالا ہوتا ہے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے انسان جہاد زندگانی اور جہاد فی سبیر اللہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے آگے حکام ہے حرام خوری اور رشوت کی معانیت لوگ حرام کھاتے ہیں اور رشوتیں لیتی ہیں تو پھر وہ حکامات بیان کیے گئے ہیں رشوت ناجائز طریقہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رشوت کو عام کرنے میں سب سے زیادہ موثر ذریعہ خود معاشرہ ہے جب لوگوں میں دوسروں کے حق غصب کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رشوت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور بالآخر رشوت کے بغیر جائز کام بھی نہیں ہوتے تو لہذا یہاں پر رشوت کو سمجھ لینا چاہیے ویسے تو فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی لیکن اب معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جو آپ کا حق ہے جو آپ کا حق ہے آپ کی چیز ہے وہ بھی آپ کو بغیر رشوت پر نہیں ملتی مثال کے طور پر ایک بندہ باہر کے کسی بھی ملک سے مال منگواتا ہے اور وہ پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم کہیں وہ ائرپورٹ پر آ چکا ہے یا پھر وہ کراچی میں آ چکا ہے بندرگاہ پر اب وہ اس آدمی کا کنٹینر ہے وہ دکھا رہا ہے بھئی یہ میرا مال ہے میرے نام آئے سارے کافزات مکمل ہے لیکن وہ اس کو نہیں دے رہے اور جب وہ اس کو نہیں دے رہے ہیں اب مثال کے طور پر رمضان کے سیدھے ارکس نے کھجوریں منگوائی ہیں اور وہ کھجوریں آ چکی ہیں لیکن آئی کہاں ہیں ابھی ائرپورٹ پر ہیں یا بندرگاہ پر ہیں اب اگر اس کو وہ اس کا کنٹینر کھجوروں کا نہیں ملے گا تو رمضان کا سیزن تو گزر جائے گا لہذا بعد میں وہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا لہذا پھر کیا ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کسٹرم آفیسر جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے یہ چاہتا ہے ابھی اس کو کھجور کا کنٹینر مل جائے کپڑوں کا کنٹینر مل جائے چونکہ رمضان میں خریداری ہونی ہے لوگ انہوں کپڑے خریدنے کھجوریں خریدنی ہیں لہذا وہ انہوں کیا کریں گے وہ کہیں گے بھائی ایسا کرو ہمیں ایک لاکھ روپے دے دو آپ کا کنٹینر بھی آپ کو دے دیتے لہذا اب یہ کنٹینر اس کا ہے نا یہ کپڑا اس کا ہے نا تو یہ حضرت اب یہ اپنا کنٹینر لینے کے لیے اپنا کپڑا لینے کے لیے ان کو ایک لاکھ روپے دے دیتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس نے رشوت دی ہے کیا اس نے رشوت دی ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے یہ رشوت نہیں ہے دینے والا رشوت دینے والا نہیں ہے لیکن لینے والا رشوت لینے والا ہے لہذا رشوت کیا ہوتی ہے پھر رشوت یہ ہوتی ہے جو آپ کا حق نہیں جو آپ کا مال نہیں جو آپ کی چیز نہیں آپ اس چیز کے منصب کے عہدے کے احل نہیں لیکن آپ پیسے دے کر اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں یعنی کہ حد کسی اور کا ہے لیکن اس کو آپ لیتے ہیں یہ رشوت ہے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ملازمتیں نکلی ہیں اور آپ نے کیا ہوا ہے جو ہے نا بی اے کیا ہوا ہے گریجویشن کی اور ایک بندہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے لہٰذا اب دونوں لوگ درخواست دیتے ہیں بی اے والا بھی ماسٹر والا بھی لہٰذا اب حق دار کون ہوگا ظاہری بات جس کی تعلیم زیادہ ہے وہ حق دار ہوگا لیکن ایک بندہ وہ جو بی اے والا نے اس سے کہتا بھائی دیکھو یہ لوگ اہمے والے آگے تو لہذا تمہاری دال گلے کی نہیں اب کیا کرنا ہے اگر تم مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دو لہذا میں تمہاری سیٹ پکی کروا دیتا ہوں اور یہ بندہ اس کو ایک لاکھ روپیہ دے دیتا ہے اور یہ وہ ملازمت حاصل کر لیتا ہے لہذا اب یہ اس کا حق نہیں تھا یہ ملازمت اس آدمی کا حق تھا جو اس سے تعلیم میں زیادہ ہے جس نے اہمے کیا ہوا ہے یہ اس کا حق تھا لیکن اس نے کیا کہ پیسے دے کر یہ ملازمت خود حاصل کر لی لہذا یہاں پر یہ رشوت دینے والا ہے اور وہ آفیسر رشوت لینے والا ہے تو لہذا آج تو اگر کہیں اگر کوٹ کچہری میں جانا پڑ جائے تھانے میں جانا پڑ جائے تو وہاں پر تو کوئی درخواست کوئی رپورٹ جو ہے کوئی درخواست اپنی رپورٹ اگر پیش لکھوانی ہو عدالت سے کوئی فیصلہ کروانا ہو کچھ بھی آپ کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے لیکن وہ آپ کا جائز کام بھی وہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کا وہ منشی وہاں کا وہ سپاہی وہاں کا وہ اہلکار وہاں کا وہ ذمہ دار پیدا بھئی چائے پانی تو لہذا یہ چائے پانی رشوت ہے تو لہذا اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا باطل طریقوں سے مال کھانا یہ سب حرام اور نجائز ہیں تو اب جب لوگوں میں دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رشوت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور بالاخر رشوت کے بغیر جائز کام کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو ناسی سے آیت نمبر دو سو تین میں حج کے اور اس کے احکام اور جہاد اور انفاق کے فی سبیر اللہ انفاق کا معنی خرج کرنا یعنی حج کے احکام جہاد کے احکام اور اللہ کی رحمت مال خرج کرنے کے احکام بیان فرمائے حج اور جہاد کا قریبی تعلق ہے اور فرمایا اے نبی لوگ تم سے چاند کی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھڑتی بڑھتی ہوئی صورتوں کے مطالق پوچھتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرح سے داخل ہوتے ہو نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نراضی سے بچے لہذا تم اپنے گھروں میں دروادے ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلا اور کامیابی نصیب ہو تو زمانہ جہلیت میں حج کے طور طریقوں میں جو بیدات رواج پا گئی تھی ان کی اصلاح کی گئی اور تقوی کی جو کہ نیکی کے اصل روح تلقین کی گئی ابھی جو مشرقین مکہ تھے دراصل یہ سمجھتے تھے کعبت اللہ کی متولی ہم ہیں ابراہیم السلام کے دین پر ہم ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہم ہیں لہذا ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں ہم تو خاص لوگ ہیں اب لہذا جیسے عام لوگ حج کرتے ہیں نا ہم ایسے نہیں کریں گے ہماری تو خصوصیت ہے لہذا ہم یہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے اپنے لئے کچھ کام تین کر لیے اور اس وجہ سے کہ ہم تو بڑے ہیں ہم تو نیک ہیں ہم تو قابت اللہ کی متولی ہیں ہم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے لہٰذا انہوں نے اپنے لئے کچھ خاص کام کر لیے تھے اس کا مطلب اگر کوئی شخص اپنی مرضی اپنی پسند سے دین کے اندر کوئی بھی کام کرتا اس کو بدت کہتے ہیں اس کو بدت کہتے ہیں مثال کے طور پر آج بہت سارے مسلمان بدات میں مبتلا ہیں ایسا کام جس کی کوئی دلیل شریعت میں نہ ہو اس کام کو کرنا بدت ہے ایسا کام جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا جا سکتا تھا موقع تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ کرام کو حکم نہیں لیا اور آج کے لوگ وہ کام کریں جس کی کوئی دلیل نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کرام ثابت ہے وہ کام لہذا اس کام کو کرنا بدت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب قرآن کی ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فَإِنَّا شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ تِنَّارٍ اور فرمایا سب سے برا کام دین میں وہاں جو نیا ہو اور ہر نیا کام دین میں بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے مثال کے طور پر اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فجر کے ٹائم فجر کی سنتوں کے ساتھ دو سنتیں اور پڑھنا چاہتا جو کہ میرا دل چاہتا ہے مجھے سواب ملے گا وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں اب اس کی نیت تو سواب کی پڑھ نماز رہا ہے آپ کو دو جواب ہو سکتے ایک بندہ کہے گا کہ بھئی نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی صرف دو سنتیں پڑھیں ہم دو ہی پڑھیں ہم چار نہیں پڑھیں اچھا ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی کیوں نہیں پڑھنے دے رہے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے نماز میں تو اللہ کا نام ہی لینا اس نے لیارہ پڑھ سکتا ہے اچھا دوسرا بندہ کہہ رہا پڑھ سکتا کوئی حرج نہیں لوگوں کو زیادہ پسند آئے گی بات دوسرے بندہ ہے جو کہہ رہا کہ پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں اللہ نماز پڑھنے سے کونسا نراز ہوتا ہے نماز پڑھنے سے اللہ نے کیا کہنا ہے پڑھو لہذا تم پڑھو ایسا کہے گا اور اس کی بات زیادہ بھری لے گئے گی یہ بندہ اچھی بات کر رہا ہے دیکھو یہ تو روک ہی نہیں رہا کسی کو اور وہ دوسرا آدمی وہ بڑا سخت آدمی وہ تو منع کر رہا ہے روک رہا ہے وہ ایسا کہے گا لیکن ان دونوں میں سے شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اصول کے مطابق اس کی بات صحیح ہے اس کی بات صحیح ہے جو کہہ رہا نہیں پڑھ سکتا اور جو یہ پڑھے گا یہ بدت نکالے گا لہذا مسلمانوں نے آج بہت ساری بدات نکال لی ہے وہ حج کی بدات بھی ہیں روزے کی بدات بھی ہیں وہ عیدوں کی بدات بھی ہیں وہ انسان کے فوتگی کی بدات بھی ہیں جنازے کی بدات بھی ہیں اور پھر اس طرح بہت ساری بدات ہیں پیدائش کی بدات الگ ہیں شادی بیعہ کی بدات الگ ہیں یہ بدات کی بھرمار ہے اس وقت اور یہ جو بدت ہوتی ہے نا جو بدتی آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں دھیان سے سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ بیدتی آدمی کی نہ فرض نیکیاں قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے ان اللہ حجب توبتا ان کلی صاحبی بدعاتین اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بیدتی آدمی کی توبہی قبول نہیں کرتا جیسے مشرق آدمی بغیر توبہ کی اگر مر گیا اس کی بخشش نہیں ہے چونکہ وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے ایسے ہی جو بدعاتین آدمی ہے یہ بغیر توبہ کی مر گیا اس کی بخشش بھی نہیں ہے چونکہ یہ رسول کی رسالت میں شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اپنی ذات میں شرک و معاف کرے گا نہ ہی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں شرک و معاف کرے گا یہ بہت بڑا گناہ ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کیا اس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے کیا اس کام کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا گیا ہے صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے اگر کیا ہے بلکل کریں کوئی کرے نہ کرے آپ ضرور کریں لیکن اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں نہیں ہوا اللہ نے حکم نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا صحابہ کرام نے نہیں کیا پھر اس کام کو مت کریں بھلے آپ کو کتنا ہی اچھا لگے اس کام کو مت کریں بھلے ساری دنیا کریں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں لوگ کریں شہروں کے شہر کریں بستیوں کی بستیاں کریں سارا ملک کریں مت کرو اس کام کو چونکہ یہ کام نیکی والا نظر آ رہا ہے لیکن یہ نیکی والا ہے نہیں چونکہ اگر یہ کام نیکی والا ہوتا تو اللہ اس کا حکم اپنے پیغمبر کو دے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم صحابہ کرام کو دے تھے اور شریعت کے اندر جو جو نیکیاں تھیں جو جو نیکی کام تھے وہ اللہ نے نازل کر دی وہ ہم تک پہنچ گئے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا کہ جو بھی کوئی خیر کا کام تھا اللہ تعالی نے وہ نازل کر دی وہ تمہیں بتا دیئے جو بھی نیکی کا کام تھا وہ تمہیں بتا دیئے گئے اور جو بھی شر کا کام ہے اس سے تمہیں روک دیا گئے آگاہ کر دیا گئے لہٰذا ہمیں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تو مشرقین مکہ تھے انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے کام بنا لیئے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے خاص طور پر قریش حج کے موقع پر عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ صرف مدلفہ تک جاتے تھے اور قرآن نے وقوف عرفات سب کے لئے ضروری قرار دیا اور قریش کا یہ خود ساختہ استثناء ختم کر دی کہا نسلی طور پر دین میں کسی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے خاندانی طور پر کسی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے حج کرنا ہے تو سب نے کرنا ہے اور سب کے لئے ایک ہی طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ قریش کے لئے حاشمیوں کے لئے مکیوں کے لئے مدنیوں کے لئے حضور پاک کے خاندان کے لئے آپ کی اولاد کے لئے طریقہ اور ہو اور باقی امت کے لئے طریقہ اور ہو ایسا کوئی نہیں سب کے لئے طریقہ ایک اس کے بعد شراب اور جوہے کی ممانت ہے تو شراب اور جوہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ الگ سے ہم وضاحت کریں گے تو شراب اور جوہ عرب کی سوسائیٹی کے لازمی نہ سکتے سختی اور حوصلہ مند لوگوں میں یہ روایت تھی کہ وہ قہت اور سردیوں کے زمانے میں بھی جگہ جگہ اکٹھے ہوتے اور خوب شراب پیتے تھے شراب کی مستی میں کسی کے اونٹ کو زبا کرتے اور اس کے مالک کو مو مانگے دام دیتے اور اس کے گوشت کے ساتھ جوہ کھیلتے اور بعد میں گوشت غریبوں میں بانٹ دیتے قرآن نے بتایا کہ ان کے اگرچہ کچھ فوائد ہیں یعنی جوہ کے بھی کچھ فوائد ہیں اور شراب کے بھی کچھ فوائد ہیں لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے اس لئے شراب اور جوہ سے اس کو حرام کر دے دیا گیا شراب کو حرام کر دیا گیا فرما اسموہما اکبرو من نفعیہما ان دونوں کا گناہ ان کے نفعے سے بڑا ہے مثال کے طور پر ان کا فائدہ کیا تھا فائدہ ہی ہوتا تھا جب کوئی بندہ شراب پیتا تو شراب پی کر تو اس کے ہوش چلے جاتے کل ختم ہو جائے لہذا وہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتا تھا تو غریبوں کو تو فائدہ ہو گیا اس نے لاکھوں کروڑوں روپے کیا کر دیئے صدقہ کر دی تو غریبوں کا فائدہ ہوگی نمبر دو جب بندہ کو شراب پیتا تھا اور شراب پی کر وہ میدان جہاد میں جاتا تھا جنگ میں جاتا تھا تو لہذا اس کو تو ہوش و حواظ کائنی رہتے تھے جم کے لڑا کرتا تھا مقابلہ خوب کیا کرتا تھا لہذا یہ فائدہ تھے لیکن نقصان بڑا کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ شرق کر دیتا تھا بعد دفعہ شراب پی کر انسان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جس کے ساتھ میں ہم بستری کر رہا ہوں وہ میری بیوی ہے کہ میری بیٹی ہے یورپ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں شراب پی کر ایک شخص اپنے گھر آیا اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مکالا کر دی اور صبح جب اس کو ہوش آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا میں کیا کر بیٹھا پھر ساری زندگی اس کو اندامت ہوتے رہے اور بعض لوگوں نے خود اپنے آپ کو گولی مار کر ختم کر دی اس کا مطلب شراب میں نینہ پتہ چلا کونسا رشتہ مہارم ہے کونسا غیر مہارم کہا میں نے کیا بولنا ہے کیا میں نے نہیں بولنا ہے لہذا اس وجہ سے شراب اور جوہے کو حرام کر دیا گیا کہ ان کا نقصان زیادہ ہے اس کے بعد نکاح کا مسئلہ ہے آیت نمبر دو سو اٹیس میں تو وہاں پر اللہ پاک نے خاص طور فرمایا مشرق عورتوں سے نکاح کی ممانت کہ جو مشرق عورت ہے شرق کرنے والی عورت اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کریں اسی طرح لڑکی کے اولیاء کو نصیت کی گئی کہ وہ مسلمان عورتیں مشرق ان کے نکاح میں نہ دیں یعنی کہ مسلمان عورت ہے معاہدہ ہے توحید پر ہے شرق نہیں کرتی ہے لیکن کوئی ایسا بندہ جو مالدار ہے اور کھاتے پیتے گھرانے کا ہے خوبصورت ہے وجی ہے ہر چیز دنیا کی موجود ہے لیکن وہ شرق کرتا ہے اب ہمارا دل تو چاہے گا نا اچھا رشتہ ہے بھئی رشتہ کر دو یہاں پر یعنی توحید پرست لڑکی مت دو اس کے ساتھ اس کا نکاح مت کرو کیونکہ تم صرف دنیاوی ایسائشیں اور نیمتیں اور گھر بار اور گاڑی اور بنگلہ اور بینک میلس دیکھ رہے ہو تم آخرت نہیں دیکھ رہے ہو اس کی کیسا ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے نہیں ہم نے تو دنیا میں چھوڑنی ہے دنیا تو فانی ہے یہ تو ختم ہو جانے والی لہذا جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس جگہ کا سوچو آخرت کا سوچو صرف دنیا کا نہ سوچو اور ایسی شادی بیعہ کے تعلقات مذہب اور عقائد پر انتہائی گہر اثرات مرتب کرتے اس لئے مسلمانوں کو اپنے دین کے تحفظ کے لیے مشرقین سے ایسے تعلقات رکھنے سے روک دیا جائے اور پھر اہل کتاب جو ہے ان سے شادی ہو سکتی ہے مثلا یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے لیکن ایک مسلمان لڑکی کی یہودی یا عیسائی یا کسی بھی غیر مذہب والے مرد کے ساتھ مسلمان لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو تم مسلمان مرد عیسائی لڑکیوں کو شادی کر لیتے ہو لیکن اپنی لڑکییں عیسائی لڑکوں کو نہیں دیتے ہو ہاں بھئی اللہ نے منع کی ہم نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہم ایسا نہیں کر سکتے تو لہذا کسی غیر اچھا اب یہ جو ہے نا مسئلہ اس کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ کوئی عیسائی لڑکی ہے یا کوئی یہودی لڑکی ہے اب اس سے شادی کرنا باوجود اس کے مسلمان معاشرے میں مسلمان لڑکیاں بیٹی ان کی شادییں نہیں ہوئیں اب ایک مسلمان مرد کو کسے شادی کرنی چاہیے ایک طرف ہے غیر مسلم یہودی یا عیسائی لڑکی کی ہو سکتا وہ خوبصورت ہو دوسرے ملک میں ہو اس کے شادی کرنے سے اس کے ساتھ شادی کرنے سے آپ کو گرین کارڈ مل جائے وہاں کی نیشنیلٹی مل جائے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو سکتا لیکن دوسری طرف وہ مسلمانوں کی بیٹی ہیں جو گھروں میں بیٹی ہیں ظاہر بات ان سے بھی کچھ شادی کرے گا نہیں کرے گا تو ایک مسلمان مرد کو کسے شادی کرنی چاہیے اور بھائی ایک مسلمان مرد کو مسلمان اور عرص سے مسلمان لڑکی شادی کرنی چاہیے چونکہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کو خامد ملے لیکن ہم تو یہ ترجیح نہیں دیتے ہم تو صرف وہ باہر دیکھتے اور دوسری بات اب اگر اس مسلمان مرد نے اس عرص سے شادی کر لی اور وہ عرص اس کو لالکس دے گا روپے کا پیسے کا مال کا لیشنیلٹی کا گرین کارڈ کا وغیرہ وغیرہ اور وہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ میں تو تبدیل نہیں ہوں گی آہستہ آہستہ اس کو میں عیسائی بنا لوں گی وغیرہ وغیرہ پھر کیا بنے گا لہٰذا اس تیز کا بھی جان رکھتے ہیں اور تیسرا ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائی لڑکی جس سے تم شادی کر لو یہ تمہارے اندر گھس کر مسلمانوں کے بہمی معاملات کے اندر پھوٹ ڈال لے مسلمانوں کے ملکوں سے جاسوسی کر کے اپنے ملکوں میں راز دے ان ساری باتوں کو دیکھنا ہے پھر کہیں جا کر اسے شادی کرنا ہے باقی مسلمان عورتوں سے شادی کرنا لڑکیوں شادی کرنا یہ ان کا حق ہے آگے پھر ازدواجی زندگی کے مسائل بیان کی ہیں مثلا نکاح ہے طلاق ہے ایلہ ہے خلا ہے نان نفقہ ہے مہر ہے ازدواج زندگی کے دوسرے مسائل وہ بیان کی ہیں تو یہ مسائل ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے پھر آگے خلا کے مسائل ہیں رزاد کے مسائل ہیں پھر نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ بھی نماز کی حفاظت طرح خاص طور پر جو اثر کی نماز ہوتی اس کی حفاظ کرنا پھر بیوہ کے لیے وسیعت ہے پھر جہاد کی تلقین ہے اور پھر آیت القرصی ہے اور آیت القرصی جو ہے اس کی فضیلت اس کی اہمیت یہ ہم جو ہے سورہ بکرہ کے شروع میں ہم بیان کر چکے جہاں پر ہم نے بیان کیا تھا سورہ بکرہ کی ایک تو عمومی وہ فضیلت ہے ساری سورہ بکرہ کی لیکن پھر اس میں سے آیت القرصی جو ہے اس کی الگ سے فضیلت موجود ہے اور جو سورہ بکرہ کے آخری دو آیات ان کی الگ فضیلت موجود ہے اچھا جی یہاں پر پھر آگے سود کا مسئلہ ہے وہ سود کے اللہ پاک نے مسائل بیان کی ہے سود کا قرص کا اور گروی کا یہ مسائل ہے تو یہ اللہ پاک نے بیان کی ہے ان کو ہم تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے دو اعلانات آپ سننی تھی ایک اعلان تو یہ ہے کہ کل سے یعنی کل بروز اتوار 26 مارچ 2023 سے جو ہماری کلاس ہے نا پاکستان اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک گھنٹہ پہلے کر دی گئی مطلب اب یہ شروع ہوتی تھی نا اڑھائی بجے دو بج کے تیس منٹ پر تو کل یہ ہماری کلاس ہندوستانی اور پاکستانی ٹائم کے مطابق شروع ہوگی ایک بج کا تیس منٹ پر باقی اس کے علاوہ جو یوکے کے لوگ ہیں امریکہ کے لوگ ہیں اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں نا ٹائم ان کا بھی تھوڑا چینج ہوگا لیکن وہ ٹائم جو ہے نا وہ کیا بنے گا آپ کا اس کے مطابق آپ کا جو دورہ قرآن کلاس کا ویٹس ایپ پر گروپ ہے نا اس کے اندر میسج کر دیا جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے اطلاع دی جا رہی ہے کہ کل ہماری جو کلاس ہے پاکستان اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق یہ ایک بج کر تیس منٹ پر ہوگی اور باقی جو دیگر ممالک ہیں یوکے امریکہ اور دیگر ممالک تو اس کا ٹائم کیا ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کا جو ویٹس ایپ گروپ ہے دورہ قرآن کا اس نے میسج کر دیا جائے گا تو آپ اس ٹائم کو نوٹ کیجئے گا اور اس کے مطابق کلاس میں آئیے ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ظاہری بات جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اتنی وضاحت اس میں ہو سکتی ہے لیکن یہ جو احکام و مسائل ہیں مثلا خاص طور پر روزے سے مطالق جتنے احکامات ہیں کہ اس میں روزے کا مقصد کیا ہے سوم یا سیام کا مانا کیا ہے روزے میں کون کون سے کام کرنے جائز ہیں کون کون سے کام کرنے نجائز ہیں اور خاص طور پر سہری کی جو نیت کیا ہے ہم سہری میں جب کھاتے ہیں نا تو دعا پڑھتے ہیں لیکن یہ دعا تو ثابتی نہیں یہ تو دعا ہی نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی نہیں ہے اور کسی حدیث میں نہیں آتی اس کا تو مانا مفہومی غلط ہے تو یہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اور پھر خاص طور پر ایسے مسائل جو نیت کا مسئلہ ہو یا پھر بعد دفعہ میاں بیوی ہم اس طرح کرتے رات کو غسل نہیں کرتے اور اسی حالت میں وہ سو جاتے اور صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی تو ٹائم تھوڑا ہوتا پہلے وہ غسل کریں کہ سہری کھائیں فرضی غسل کیے بغیر کہ سہری کھائی جا سکتے روزہ رکھا جا سکتا نہیں اس طرح کے دیگر اہم ترین مسائل ہے ان پر آپ کو تفصیل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور مفصل جو وہ رہنمائی ہے وہ آپ کو جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا وہاں انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ مل جائیں تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہے قاہف سٹوڈیو ٹی آئی ٹی ایٹی ٹو بائی پروفیسر طاہر اسلام طاہر تو یہ آپ جب لکھیں گے تو وہاں آپ کو تمام جو مسائل ہیں ان پر تفصیلی بریفنگ ملے گی اور میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ جو روزے کے مسائل ہیں خاص طور پر روزے کا مقصد کیا ہے اللہ پاک نے روزہ کیوں فرض کیا ہے پھر سوم یا سیام کا معنی مقوم کیا ہے اور خاص طور پر روزے کی جو نیت ہے اس کے جو الفاظ ہے یہ جو ہم بولتے پڑھتے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں کلینڈروں پر لکھے ہوتے ہیں ریڈیو ٹیلیویزن پر ان کے حقیقت کیا ہے یہ ہم نے کلپ اندر وہاں بیان کی ہے تو وہاں جائیے اور ان کو آپ سنیے انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کو بہت فائدہ بھی ہونے والا ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے روزوں کے مسائل چونکہ جو ہم بلوگ المرام پڑھ رہے تھے وہاں پر بھی ہم روزوں کے حوالے سے مسائل بیان نہیں کر سکے تھے تو لہذا سب سے پہلے ہم روزے میں جو جائز کام ہے ان کو ہم بیان کرتے ہیں تو مسواہ کرنا جائز ہے جب مسواہ کرنا جائز ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چوتھ برش وغیرہ کرنا بھی جائز ہے یعنی روزہ کر کے آپ پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں جہاں تک بات اس کے ذائقے کا ظاہر بات ہے ذائقہ تو مسواہ کے اندر بھی ہوتا ہے نیم کی مسواہ کریں گے وہ کڑوی ہوگی اور اس طرح دیگر زیتون کی مسواہ کریں گے اس کا ذائقہ اور ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پیسٹ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں لیکن پیسٹ میں ایک تفصیل آتی ہے کہ پیسٹ بات تو وہ ہوتی ہیں جن کے ہمارا صرف موہ صاف ہوتا ہے اور اس سے ہمارے دن صاف ہوتے لیکن بعض پیسٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر میدے تک جاتا ہے ہاں اگر واقعیتاً کوئی ایسی پیسٹ ہے ٹوٹ پیسٹ ایسی ہے جس کا اثر میدے تک جاتا ہے تو وہ نہ کریں لیکن اگر دوسری پیسٹ ہے سادہ پیسٹ ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کرنی ہی ہے بھلے آپ یہ سہری کھانے سے پہلے کر لیں یا پھر آپ افتاری کے بعد کر لیں اگر کوئی روزہ رکھ لیں تو روزہ رکھ کر پھر وہ غسل کر سکتا ہے نہ سکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ جب وہ ناک میں پانی چڑھائے گا کلی کرے گا تو پھر عام دنوں میں جیسے غسل کرتے ہیں اور اوپر تک ہم غرارے کرتے ہیں ناک تک پانی چڑھتے ہیں وہاں نہیں چڑھائے گا بلکہ ہلکی پھلکی کلی اور ناک میں وہ پانی چڑھا لے گا اور باقی سارے کہ سارا غسل کر سکتا ہے دوسرا اگر کہیں پر گرمی بہت زیادہ شدید گرمی ہے کوئی مزدور ہے زمیدار ہے کام کاج کرتا ہے تو لہذا وہ اگر بار بار نہانا چاہے روزہ رکھ کر تو کوئی حرج نہیں ہے وہ نہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی وہ اپنے سر پر کوئی پانی ڈالنا چاہے کر سکتا ہے وہ کوئی جیلہ کپڑا اپنے اوپر رکھنا چاہے بہتا ہے بعد افعہ یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر وہ سوچتے رہتے ہیں یہ کام غلط ہوا صحیح ہو وغیرہ وغیرہ وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان اپنی بیوی کو چوم سکتا ہے نہیں چوم سکتا ہے بوسہ لے سکتا ہے بغلگیر ہو سکتا ہے معنکہ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بعد افعہ ایسے ہوتا ہے کہ خامدنے روانہ ہونا ہے سفر پر جانا دوسرے ملک جانا ہے یا پھر وہ باہر کے ملک سید منانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو بس وہ جب آتا ہے تو ظاہر بات ہے میاں بیوی کے ایک خاص تعلق ہے وہ پیار محبت اور جذبات ہوتے تو پھر اس میں بندہ ہاتھ بھی نہ ملائے اور چلو اللہ خلوت میں اسے ہی سب کے سامنے نہ سی اسے گلے بھی نہ ملے اور انتظار کرے کہ وہ کب ہوگا تو ایسا نہیں ہے معنکہ کر لینا گلے مل لینا بوسا دے دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اممہ جی عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں اور اسے ہی بخاری کی نوایت ہے فرماتی ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبلو یباشرو ہوا سائم وکانا ام لکاکم لئر بھی اممہ جی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لے لیا کرتے تھے اور مباشرت کر لیا کرتے تھے مباشرت کا مطلب ہوتا ہے جلد سے جلد ملانا اور آپ روزے کی حالت ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نصف پر سب سے زیادہ قابو رکھنے مبالے تھے اور ایک روایت میں وہ خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں روزے کی سراحت ہے فرمایا وَأَنْعَشَتَقَالَتْ اِن کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَا سَائِمُون وَهُوَا سَائِمُون کے لفظیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے اس کا اطلاع روزی کی حارت میں وہ بوسہ لیا جا سکتا ہے لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نے آ کر ہی اجازت مانگی اس کو آپ نے دے دی دوسرے کو آپ نے نہیں دی وہ صحابی نے پوچھا جی مسئلہ ایک کی تھا ایک بندے کو اجازت دے دی ایک بیوی کے ساتھ تم بغلگیر ہو سکتے ہو بوسہ لے سکتے ہو اور دوسرے کو اجازت نہیں دی تو اس میں وضاحت کیا ہے کہ جس کو اجازت نہیں دی تھی وہ تھا ایک جوان آدمی نوجوان آدمی ظاہر بات ہے نوجوان آدمی ذرا وہ اس میں طاقت شہوت قوت زیادہ ہوتی ہو سکتا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے لیکن جس کو اجازت دی تھی وہ کون تھا وہ بڑی عمر کا آدمی تھا تو لہذا آپ نے اس کو اجازت دے دی ایک اور مسئلہ خاص طور پر کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹا ہاں لیکن اگر کوئی شخص اس کو کھاتا پیتا ہو دیکھے تو اس کو منع کر دینا چاہیے اس کو روک دینا چاہیے اور سہری کھا کر غسل جنابت کیا جا سکتا ہے آدمی پر غسل فرض ہو اس نے غسل نہ کیا ہو لہذا وہ سہری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے اور پھر غسل کرے اور پھر نماز پڑھنے چلا جائے اس کے بارہ میں ایک مسئلہ صحابہ کرام کے دور میں پیش آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے آ کر کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی نہیں رکھ سکتا انہوں نے یہ کہا جی نہیں رکھ سکتا پہلے غسل کرے گا پھر سہری کھایا گا پھر روزہ رکھے گا اور اگر اس کو غسل کرنے کا وقت یہ سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے بلہذا وہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ جو سوال کرنے والے تھے نا انہوں نے وہ پھر گئے کس کے پاس اممہ جی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور امہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں نبی سلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں دونوں کے پاس گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وقت اسی حالت میں صبح کرتے تھے کہ آپ نے بیویاں کے ساتھ ہم بستری کی ہوتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غسل کیا کرتے تھے اور آپ روزہ کی حالت میں ہوتے تھے اس کا مطلب پہلے آپ نے سہری کھائی روزہ رکھا اور پھر آپ نے غسل کیا اور پھر نماز پڑھی تو اس کا مطلب اگر فرضی غسل ہو کرنا ہو تو بندہ وقت تھوڑا ہو وقت کی تنگی ہو یعنی کہ صورتحال ایسی بنتی ہو کہ اگر بھئی خاتون جو سہری غسل کرے گی تو وقت ختم ہو جائے گا یہ بندہ غسل کرے گا تو وقت ختم ہو جائے گا لہذا اب خاتون کیا کرتے ہیں اسی حالت میں وہ کھانا وغیرہ بناتی ہے سہری وغیرہ بناتی ہے اور پھر وہ کھا بھی لیتی ہے اور مرد بھی کھا لیتا ہے دونوں نے اسی حالت میں کھا لی پھر اس کے بعد ظاہر بات نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے پھر روزہ رکھ کر انہوں نے غسل کیا اور پھر نماز پڑھ لی تو یہ درست ہے اور اممہ جی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کس کا عمل بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا لیکن بعض لوگ نوز بلہ نوز بلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پاکیزہ اور متقیر پرہیزگار بننے کوشت کرتے وہ کہتے ہیں نوز بلہ نوز بلہ ایسے جو روزہ رکھی نہیں سکتا ہے پہلے غسل کرنا چاہیے فلاں کرنا چاہیے بھئی جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور حضرت امی جو ہے امم الومنہ عائشہ اور امم سلمہ رضی اللہ عنہما نے بتا دیا پھر ہمیں مان لینا چاہیے نا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے اگر کہہ آ جائے تو کہہ دو سوٹ ایک ہے کہہ خود بخود آ جائے اگر کہہ خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جان بوجھ کر کہہ کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر روزہ رکھ کر آدمی کنگی کر سکتا ہے تیل لگا سکتا ہے سر پر بھیگا ہوا کپڑا ڈال سکتا ہے اور خواتین کے لئے خاص طور پر ایک مسئلہ اگر وہ کھانا پکا رہی ہیں اور اب اس کو یاد نہیں کہ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے کہ نمک نہیں ڈالا ظاہر بات ہے میاں جو ہے وہ وہ گوشت لائے ہو اور پھر فرمائش کی ہو کہ بیگم ذرا اچھا سا پکانا آج اور بیگم کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس میں نمک ڈالا ہے یا نمک نہیں ڈالا ہے اچھا اب اگر نمک پہلے ڈالا ہے اور ڈال دے گی تو خراب ہو جائے گا اور اگر نمک ڈالا ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ظاہر کا اچھا نہیں بنے گا اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ مہمان بھی آ رہے ہوتے ہیں اور مہمان بعض دفعہ خاص بھی ہوتے ہیں تو کہ کوئی رشتہ ناتا جوڑنے دیکھنے دکھانے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں تو باہرہ نہیں ساری سورتوں میں خاتون کے لئے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ کیا کرے اور روزے کی حالت میں تو لہذا اس کے لئے آسانی دیا شریعت میں وہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہنڈیا چک لے چک لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوکتا چونکہ اس نے زبان پر چکنا ہے اس بعد میں اس کو ٹھوک دینا ہے تو لہذا ہنڈیا چکنے سے روزہ نہیں ٹوکتا ہے اور یہ صحیح بخادی کے اندر موجود ہے ایسی اگر حالق میں کوئی مکھی مچھر چلا جائے جیسے بازوں بندہ مورسکل چلا رہا ہوتا ہے تو مکھی مچھر اندر چلا جاتا ہے گردو خبار چلا جاتا ہے اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوکتا ہے اب جو چیزیں روزہ رکھ کر کرنی نہیں چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے برے عمال نہیں کرنی چاہیے مبالگے کے ساتھ ناپے پانی نہیں چڑھانا چاہیے کلی نہیں کرنی چاہیے اور شہوت والی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر خطرہ ہو کہ میں اپنے جذبات میں قابل نہیں رکھ سکوں گا تو بیوی سے بغل گیر نہیں ہونا چاہیے تو یہ کام تو ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے ایک حدیث میں لفظ جہل کا بھی آتا ہے جہالت والے کام نہ چھوڑے تو پھر اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اصل کام تو یہ تھے جو اس نے چھوڑنے تھے جھوٹ چھوڑے غیبت چھوڑے جہالت والے کام چھوڑے گالی دینا چھوڑے شور شرابہ کرنا چھوڑے یہ کام کرنے چھوڑے اور اگر نے روزہ رکھ کر اس نے یہ سارے کام جاری رکھنے صرف کھانا پینا چھوڑنا ہے تو اللہ فرماتے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تو مسکلے کھانا پینا چھوڑو ایک حدیث میں تو یہ یہاں تک کہتا ہے کم من سائی من لائس اللہ من سیاہ مہی اللہ زمہ والجو کتنے روزے دار ہیں ان کو سوائے روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے باقی عجر ثواب کچھ نہیں ملتا اور کم من قائم لائس اللہ من قیام اللہ الساہر اور کتنی قیام کرنے والے لوگ ترابی پڑھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا اس کا مطلب انسان کو باقی سب کچھ ملے گا اس وقت جب اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا اور ان تمام برائیوں کے ساتھ وہ رکے گا باقی روزہ کن کی جو سے ٹوٹ سکتا ہے جان بوجھ کر کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذرعہ القیع وہو سائم فلیس علی قضا ومن استقا عمدن فلیقزی یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو اسی حدیث کیا ہے جس آدمی کو کہہ آ گئی وہ روزہ کے حالت میں تھا اور اس کو کہہ آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے ارادتاں کہہ کی وہ روزہ کی قضا دے گا ایسے جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسی خاتون کو حیز آ جائے یعنی اس کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو جس وقت وہ شروع ہو گئے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اسے اس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا مثلا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہے اس کا خون آنا شروع ہو گیا سارا دن تو گزر گیا تھا لہذا اب اس کا یہ روزہ ٹوٹ گیا اب اس کو یہ دن شمار کر کے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا اور اگر جو ہے کسی خاتون کو سہری کھائی اور سہری کھانے کے بعد ٹھیک آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد حیز آنا شروع ہو گیا اس کا خونتر اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ کھا سکتی ہے پی سکتی ہے اس پر روزے والی پابندیاں نہیں ہوں گی اور یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لینا چاہیے اگر کوئی خاتون وہ حیز کے دن اس کے چل رہے تھے لیکن مثلا جیسے کل کا دن ہے حیز کا دن تھا اس کا وہ لیکن سہری کے وقت اس کو پکا یقین ہو گیا سو فیصد یقین ہو گیا ابھی سہری کے وقت میں دس پندرہ منٹ باقی تھے پکا یقین ہو گیا خون بند ہو گیا لہٰذا اب وہ سہری کھائے گی اور روزہ رکھے گی کیونکہ یہ روزہ اس پر فرض ہے اس کو رکھنا ہے یہ نہ چھوڑے ہاں وہی صورتحال بنے گی اس نے تو ابھی غسل نہیں کیا ابھی تو اس نے وہ نہائی نہیں ہے وہ کوئی بات نہیں وہ سہری کھائے روزہ رکھے اور اس کے بعد غسل کرے پھر نماز پڑھے اب یہ اس کا رلہ کا معاملہ ہے یہ وہ جانتی ہے خون بند ہو چکا اور اللہ جانتا ہے خون بند ہو چکا اور اس نے وہ روزہ نہیں رکھا لہذا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو وہ روزہ شمار کرنا چاہیے تو یہ روزے کے مسائل ہیں اب روزہ کس کس کے لئے رخصت ہے کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ روزے نہ رکھ بعد میں رکھ لے جتنے دن گل کے رکھ لے شمار کر لے دو دن چار دن پانچ دن بعد میں رکھ لے ایسی اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ روزہ نہ رکھ تو سفر بھلے مشکت والا ہے یا مشکت والا نہیں ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص جیسے مشکت والا سفر نہیں ہے جیسے آج کل ہوائی جہاز وغیرہ کا سفر ہے اس میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے رکھوے لیکن اللہ تعالی یہی پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جو دی ہو رخصت ہے وہ اس پر عمل کرے تو لہٰذا سفر والا شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں رکھے گا ایسی بیمار شخص جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں رکھے گا ایسی وہ عورت جو حیث کے یام ہے وہ بھی روزہ چھوڑے گی لیکن بعد میں رکھے گی ایسے ہی وہ عورت جس کو نفاس کا خون آگے بچے کی ولادت ہو گئی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ دے گی بعد میں رکھے گی اور ایسے ہی وہ شخص وہ خاتون بھی حمل کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے اور جو دودھ پلا رہی ہے مثلا اس کا بچہ چھوٹا اس کو دودھ پلانا ہے اور اس کو پتا میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں تو دودھ نہیں آئے گا تو بچہ جو ہے نا وہ کہاں سے پھر سارا دن روتا رہے گا تو لہذا وہ چھوڑ سکتی ہے تاکہ اس کے بچے کی پروریش ٹھیک ہو اور اپنے بچے کو دودھ پلائے اور ظاہری بات ہے جب ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ دودھ کو پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بھوک پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے تو اب کتنے لوگ ہو گئے ایک بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو حیث کے ایام شروع ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے نفاس کے ایام میں روزہ خاتون چھوڑ سکتی ہے جو دودھ پلانے والے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے اب یہ جو بیمار ہے نا بیمار بیماری دو قسم کی ایک ہے دائمی مرض اور ایک ہے آرزی مرض آرزی مرض یہ کسی کو بخار ہے کسی کو سردرد ہے پیٹ درد ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضاء دے گا لیکن ایک بندہ دائمی مریض ہے شگر کا مریض ہے ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اشاب دوائی کھانی ہے تو مریض ہے یا پھر کوئی اتنا بھوڑا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر کیا کرے وہ اپنے فیدیہ دے گا اور فیدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو ایک روزے کے برابر وہ کھانا کھلانا یا جتنے تیس روزے تو تیس وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا تیس دنوں کا کھانا کسی مسکین کو دے دے اور وہ اس سے روزے رکھ لے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق جہاں وہ جو کھانا کھاتا اس کے مطابق وہ کھلا دے گا مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کو فیدیہ دینا اس کو کہتے ہیں تو اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو اب بہت سارے میڈیکل کے مسائل ہیں روزے سے مطالق ہے اب ان کو بیان کرنے کا فیلحال وقت نہیں ہے اچھا جی اب آگے مسائل ہیں نکاح کے اور طلاق کے تو نکاح اور طلاق کے مسائل بھی چونکہ اہم ترین مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل ہیں تو اب اس میں سے جو طلاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ ہیں تو لہذا ان کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ طلاق اور نکاح ہے کیا نکاح یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ایک جائز طریقہ رکھا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے ان کو ملا دیا جاتا ہے اور اس میں شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ اس میں گواہ موجود ہو اس میں ولی موجود ہو اس میں حق مہر موجود ہو اور اس کا پھر اعلان کیا جائے اس کا ولیمہ کیا جائے تو یہ نکاح کے لئے چیزیں ضروری ہیں اور اب اگر نکاح کے بعد دو صورتیں ہوں گی یا تو دونوں میاں بیوی ہیں خوشواش رہیں گے دونوں کے دل مل جائیں گے ہم اہنگی پیدا ہو جائے گی پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا پھر تو لیکن اگر اس کے علاوہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو بیوی مطمئن ہے خامن تنگ ہے بیوی مطمئن ہے خامن تنگ ہے یا پھر جو بیوی جو ہے مطمئن ہوگی خامن تنگ ہوگی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اب اگر کوئی مرد عورت سے تنگ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ویسے تو کوشش کامش پوری کرنی چاہیے اصلاح کرنی چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا گیا گیا ہے اور وہ ٹیڑی ہوتی ہے اگر اس کو سیدھا کرنے کوشش کرو گا تو اس کو توڑ دو گے اس کا مطلب عورت سو فیصد تو آپ کی مرضی کے مطابق چل نہیں سکتی کہیں نہ کہیں کہیں نہ تو کوئی خامی کوئی کمی کوئی کتائی ہوگی ہی وہ گھر کے معاملات میں انسان ہونے کے ناتے ہو سکتی ہے اب اگر آپ اس ٹیڑ پن کے ساتھ اس کی خامیوں کے ساتھ گزارہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے نفع دے گا اللہ اولاد دے دے گا اولاد ہو جائے گی اور معاملات بلاخت وہ روٹین کے مطابق آ جاتے ہیں یا آپ تو بیوی سمجھ جائے گی یا پھر آپ سمجھ جائیں گے بارہ دونوں سمجھ دار ہو کے ان کے زندگی چل جائیں لیکن اگر کوئی سمجھے کہ ہمارا گزارہ ہو نہیں سکتا پھر مرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ طلاق دیتا ہے جب وہ طلاق دیتا ہے تو پھر جو اس نے حق مہر دیا ہوتا ہے بیوی کو تو وہ نہیں لے سکتا وہ بیوی کا ہی ہوگا حقی تو ایک صورت تو یہ بنے دوسری صورت یہ ہے کہ مرد تو مطمئن ہے لیکن عورت جو ہے وہ تنگ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے پیٹتا ہے اور فلا 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 اخلاقی اور ایمانی برائیاں بھی بتاتی ہے اور معاشی معاشرتی اور کھانے پینے کی اور دیگر برائیاں بھی بتاتی ہے تو اس عورت کے لئے بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ وہ تھوڑا سا صبر کریں معاملے کو بلے کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لئے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے سانی بھی بنا دیتا ہے جو ہمارے لئے کوشش کعوش کرتے ہیں اللہ ان کے لئے رستے بھی بنا دیتا ہے لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اب تو میں بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں اور تو میرا دین ایمان بھی خطرے میں پڑ رہا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں تو پھر اب عورت اگر الگ ہونا چاہے اس کو کہتے ہیں خلا خلا لینا عورت مطالبہ کرے گی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں لہذا وہ خلے کا مطالبہ کر دے گی اور خلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مرد چاہے تو اس سے حق مہر وہ عورت کو نہیں دے گا عورت نہیں لے یہ خلے اور طلاق میں ایک بیسی بنیادی فرق ہے پہلا فرق تو یہ عورت مطالبہ کرتی ہے الہت جی کا وہ خلا ہوتا ہے پھر اس میں اس کا حق مہر اس کو نہیں دیا جاتا طلاق ہی ہوتی ہے کوئی مرد اس کو الگ کرتا ہے اور اس میں وہ اس کا حق مہر اس کے پاس ہی ہوتا ہے اب جو خلا ہوتا ہے اس کی عدت ایک حیض ہوتی اور جو طلاق ہوتی اس کی حدت جو ہے وہ تین حیض ہوتی یہ بھی ایک فرق تو ابھی جو طلاق ہے نا یہ طلاق تین قسم کی ہوتی ایک ہوتی ہے مسنون طلاق ایک ہوتی ہے غیر مسنون طلاق اور ایک ہوتی ہے باطل طلاق اب جو مسنون طلاق ہے وہ کیا ہے حیث سے پاک ہونے کے بعد جبکہ بیوی سے صحبت نہ کی ہو حالت طور میں بیوی کو ایک طلاق دینی چاہیے دورانِ عدد بیوی کو اپنے ساتھ گھر میں رکھ کر اس کا نان نفقہ ادا کرنا چاہیے یہ مسنون طلاق ہوگی اور اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اب غیر مسنون طلاق کیا ہوگی غیر مسنون طلاق کی ہوگی کہ دورانِ حیث عورت کو طلاق دینا غیر مسنون ہے یعنی کہ حیث کے دن چل لیں اور طلاق دے دیں تو یہ غیر مسنون طلاق اور پھر دوسری غیر مسنون طلاق کونسی ہوگی کہ جب عورت حیث سے پاک تو ہو گئی لیکن جس طور میں وہ پاک ہوئی ہے مرد نے اس کے ساتھ ہم مساری کر لی اور پھر اس کو طلاق بھی دے دی تو یہ بھی غیر مسنون طلاق Eyes تو جس طور میں جمع کیا ہو اس طور میں طلاق دینا غیر مسنون ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے حیث میں دیگے جو طلاق ہے وہ طلاق ہو گیا نہیں اور اس طور میں جس میں جمع کر لیا تھا مرد نے کیا وہ طلاق دے دی تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہاں یہ طلاق تو واقع ہو جائے گی یہ طلاق تو شمار ہوگی لیکن طلاق دینے والا گناہگار ہوگا اور تیسرا یہ ہے باطل طلاق باطل طلاق تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی عورت سے نکائن نہیں ہوا اور وہ اس سے پہلے ہی طلاق دیتے نکاح سے پہلے ہی طلاق دینا ہے نا یہ جو زبردستی کی طلاق بھی ہو سکتی ہے بغیر زبردستی کی طلاق بھی لیکن یہ باطل طلاق ہوگی تو اس بارہ میں آتا ہے لا طلاق قبل النکاحی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے اب اس کے بعد ہے نابالک مجنون اور مدہوش کی طلاق یعنی کہ بعد دفعہ نکاح ہو جاتا ہے یا کر دیا ہے یا تک بچہ بھی بالگی نہیں ہوتا چونکہ اب تو قوانین بن چکے ہیں لیکن ابھی بھی ایسے بیک وڈی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ قانون کی پیروی نہیں کرتے وہ اپنے رسوم اور رواج اور قبیلے کے مطابق کر دیتے ہیں تو لہٰذا اس وارہ میں وہ ان کی طلاق بھی باطل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث رفیہ القلم انسلا ستین کہ تین لوگوں سے شریع احکام وہ اٹھا دیئے گئے ہیں ان کا پابند نہیں اس میں نابالک اور بالک ہونے تک دیوانہ اکل صحیح ہونے تک اور ایسے ہی دل میں دی گئی طلاق وہ واقعے نہیں ہوتی کوئی بندہ اپنے دل میں کہا میں انطلاق دے دی تو وہ دل میں دینے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے الفاظ ادا نہ کیے جائیں ایسے رشتہ ازدواج میں منسلک بیوی کو ہی طلاق دی جا سکتی ہے غیر بیوی پر طلاق واقعے نہیں ہوتی اب ایک انتہائی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے دے تو کیا وہ تین طلاقیں ہو جائیں گی یا وہ نہیں ہوتی تین طلاقیں بیوی جیسے کوئی شخص آتا ہے غصے ہوتا ہے نراض ہوتا ہے کہتا ہے طلاق 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 ایسے یا کہتا ہے میں نے تجھے تین طلاقیں دی اس طرح کہہ دیتا ہے تو کیا اب ایک طلاق ہوگی یا تین طلاقیں ہوگی یہ انتہائی اہم مسئلہ تو اس وعرہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاقیں یا تو کوئی کہہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی یا کوئی کہہ میں نے تجھے تلاق دی تلاق دی تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی وہ تین طلاقیں شمار نہیں ہوگی لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر و بیشتر ان کو تین طلاقیں شمار کر لیا جاتا ہے کہ یہ کیسے کوئی شمار کر سکتا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے تین دمت طلاق طلاق کہہ رہے سے طلاق طلاق ہوتی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے تمہیں فلان کی بیٹی قبول ہے وہ کہتا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو کیا اس وقت تک اس نے وہ تین قبول کیے اس نے تین عورتوں سے قبول کیا تین نکاح قبول کیے نہیں ایک ہی نکاح ہوتا ہے وہ بس پختہ کرنے کے لئے اس کو بار بار کہا یہ تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے اگر وہ ایک دفعہ ہی کہہ دے تب بھی قبول ہے ہو گیا نکاح اور اگر ایک دفعہ طلاق دے گا تب بھی ایک ہوگی اور اسی وقت تو تین دفعہ کہے گا تیس دفعہ کہے گا تین سو دفعہ کہے گا تب بھی طلاق ایک ہی ہوگی اس بارہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چتہ داد بھائی بھی ہیں مفسر قرآن بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے عالم جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں وعنی بن عباس رضی اللہ عنہما قال کانت طلاق علا اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلاوت میں اور حضرت عمر فاروق کے زمانے خلاوت کے پہلے دو سالوں میں بے اک وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا واحدتن واحد کا لفظ تو آپ بھی سب سمجھتے ہوں گے نا واحدتن کہتے ہیں ایک کو تو تین کو ایک شمار کیا جاتا تھا وقال عمر بن خطاب پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ان الناس استعجلو فی امر قانت لہم فیہ اناعتن فلو امزیناہ علیہم فامزاہ علیہم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لئے محلت دی گئی تھی لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا ہے جو خلاف سنت ہے لہٰذا آئندہ ہم صدا کے طور پر بیق وقت دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی نافذ کر دیں اس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدا کے طور پر اس بندے کو تین کو تین ہی شمار کر لیا تھا مطلب یہ تھا کہ طلاق کا لفظ اگر بولنا ہے تو وہ ایک وقت میں ایک ہی مرتبہ بولنا ہے کیوں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوظ چیز اللہ تعالیٰ کو یہ طلاق ہے تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کو بندہ بار بار کیسے بول سکتا ہے طلاق دینی تو ایک دفعہ کہو میں نے طلاق دی یہ تین دفعہ طلاق دینا یہ اللہ کو ناپسند دی دا ہے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا کہ کسی بندہ نے ایسے تین تین طلاقیں دی تو آپ نے کہا میں تمہارے اندر موجود ہو اور تم اللہ کی حدود کے ساتھ کھیلتے ہو یعنی تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم ایک وقت میں طلاق 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 کہہ رہے اگر کہنا ہی ہے تو صرف ایک مرتبہ طلاق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور صدا کے اس بات کو مقرر کر دیا تھا اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہم پاکستان میں جب محرم آتا ہے محرم کے اندر چونکہ شیعہ حضرات جو وہ اپنے جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اور پھر دوسری طرح سے سنی حضرات ہوتے تو خدشہ ہوتا ہے کہیں کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے اس لیے وہ دس دنوں میں خاص طور پر محرم کے پہلے دس دنوں میں وہ کیا حکم دیتے ہیں کہ ڈبل سواری منع ہے یعنی موٹسائیکل پر ایک وندے سے زیادہ نہیں بیٹھے تو اس کا مطلب دو لوگ نہیں بیٹھ سکتے تین لوگ نہیں بیٹھ سکتے اور اگر کوئی بیٹھے گا تو پلیس والے اس کو پکڑ لیتے اور اس کا چالان کٹ لیتے اچھا اب یہ جو ڈبل سواری سے منع کیا گیا سوال یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا کہ ان مخصوص ایام کے لیے منع کیا گیا اور منع کرنے کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ یہ تھی بھئی خطرہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اور یہ پھر دس دنوں کے لیے حکم ہے پھر حکم نہیں ہوگا بالکل ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خرابی لوگوں میں پیدا ہوئی کہ وہ بار بار ایسے ہی کرتے ہیں اور تین تین دفعہ طلاق کہتے ہیں لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے تو انہوں نے بطور صدا اور جرمانے کے یہ حکم دے دیا جس نے تین دفعہ طلاق دینا ہم تین دفعہ شمار کر لیں یعنی کہ وہ کہنے والا تو یہی سمجھتا تھا نا کہ میں تین دفعہ کہوں گا تو ہوگی ایک ہی تو میری بھی میرے پاس ہی رہے گی تو آپ نے فرما نہیں اگر تم نے تین دفعہ طلاق دی تو دینے نہیں چاہیے تھی تین دفعہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تو لہذا تم نے بول دیئے تو لہذا تم نے غلط کیا تو تمہارے اس غلط کام کی صدا کیا ہے کہ ہم اب اس کو تین ہی شمار کر لیں گے اور تمہاری بیوی کو تم سے جدا کر دیں گے تو انہوں نے یہ صدا کے طور پر کیا دیں لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اسی کو مسئلہ بنا لیا کہ اب اگر کوئی تین طلاق بیق وقت دے دیں ان کو تین ہی شمار کر لیں گے نہیں ایسا نہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارہ میں حافظی میں مقیم رحمت اللہ عنہ لکھا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے رجوع کر لیا تھا کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا جس کام کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا جس کام کا حکم حضرت عبا کے صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا تو پھر میں نے وہ دیا تو وہ ٹھیک نہیں اس لئے آپ نے اس سے رجوع کر لیا تو لہذا آج بھی پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ تین طلاقے بیق وقت میں ایک ہی شمار ہوگی اب اس کے بارہ میں اور بھی روایات موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاقے وہ تین نہیں بلکہ وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں اچھا جی اب حیز کے مسائل بھی اسی طرح ہیں حیز کے جو مسائل ہوتے کچھ وہ بیان ہوگئے کون دنوں میں عورت نماز وغیرہ نہیں پڑے گی خاند اس سے الگ رہے گا ہم بھی اس طرح اس سے نہیں کرے گا تو یہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض خواتین حیز کے دنوں میں جو نمازیں چھوڑتی ہیں ان کو بعض دنوں ادا کرتی ہیں نہیں بھائی حیز کے دنوں میں نفاس کے دنوں میں جو نمازیں چھوڑ جاتی ہیں ان کی قضائی نہیں ہوتی ہے ہاں روزوں کی قضائی ہوتی ہے تو لہذا روزوں کی قضائی دیں نہیں ہے آخری مسئلہ ہمارا رہ گیا جو سورہ بکرہ کا آخری مسئلہ اس حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں پھر سورہ بکرہ کے مضامین مکمل ہو گئے ہیں وہ مسئلہ ہے جو سود کا مسئلہ سود کا مسئلہ جو اور سود ہمیں معلوم ہے پوری دنیا کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ رائج ہے تو لہذا سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیات سن لیجئے جن میں سود کی حرمت ہے جس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اب سود کی جتنی شکلیں ہیں کوئی شکل بھی سود کی جائز نہیں ہے بینکوں کے اندر مختلف اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں اب لہذا وہ نام مختلف ہیں لیکن وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ وہ سود سے ریلیٹ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا اللذین یاکونون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبطہ الشیطان من المس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوگے مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر خبطی اور پاغل بنا دیا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے جو ہے کاروبار جو ہے خرید و فروخت تو یہ سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے بے کو کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سکرد ہے اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاہ فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرہ سخت گناہگار ہو فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے اور نماز قائم کی اور زکاة دی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ گمگین ہوں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور صود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اگر تم نے یہ ناتیا یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا یہ ہے سود کے بارے میں آیات آیات آیت نمبر دو سو اناسیتہ آیت نمبر دو سو پچھتر سے دو سو اناسیتہ اب ان آیات میں آپ سود کے بارے میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت انداز اپنایا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے احوال اس سے پہلے بیان ہوئے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تو نے کن کن عجروں سے نوازے گا ان کے لئے عجر عظیم کے وعدوں ان کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہو چکا تو اب سود لینے والوں اور لوگوں کا مال حرام طریقوں سے کھانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس انجام ہائے بد کا بیان ہو رہا ہے جس کا سامنا انہیں روز قیامت قبر سے نکلتے وقت کرنا پڑے گا جس طرح وہ لوگ دنیا میں مال حرام کے حصول میں پاگل بن گئے تھے برزخ میں اور روز قیامت اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان کے چھونے کی وجہ سے جنون اور مرگی لاہق ہو گئی ہو یہ پاگل پاگلوں کی طرح ہوں گے اور یہ صدا انہیں اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے بے یعنی تجارت وہ سود کی ماند ہے اس طرح حلال و حرام کو ایک جیسا بناتے تھے اور سود کو حلال قرار دیتے تھے تحریم ربا سے سود کو حرام کرنے سے پہلے جو مال سود کھانے والوں نے لیا تھا اسے لوٹانا ضروری قرار نہیں دیا گیا لیکن جو شخص اس کے بعد شود کو حلال قرار دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اسی لیے اس نے نص قرآنی کا انکار کیا اور اللہ کی حرام کرنا چیز کو حلال قرار دیتے تھے اب ربا کیا ہوتا ہے ربا کا لفظی معنی بڑھنا ہے زیادہ ہونا ہے اور شریعت کی اسطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معافظہ کے محض محلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادتی حاصل کی جائے اس کو ربا کہتے ہیں اسے سود کہتے ہیں موجودہ بینکنگ کا نظام بھی واضح سود پر مبنی ہے سیونگ اکاؤنٹ اور پی ایل ایس تو واضح سود ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود ہی پر چلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم دی جمع کروائی جائے گی وہ بندہ تو اس کو سود اس پر نہیں لے رہا لیکن بینک آگے اس پیسے کو سود پر دیتا ہے کہ نہیں یقیناً دیتا ہے اچھا جب بینک اس کو سود پر دے رہا ہے تو اس بندے کی رقم سود میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ ہے سود میں تعاون تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے وَتَعَاوَنُوا عَلَا الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَا الْإِثْمِ بَالْعُدْوَانُ نیکی اور بھلائی کی کاموں میں ایک دوسری کی مدد ترو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسری کی مدد نہ کرو جب مجھے پتا ہے کہ میرا پیسہ سود میں استعمال ہونا ہے سود پر دیا جائے گا تو بھئی میں پھر وہاں کیوں جمع کروارا ہوں اب سوال ہی پیدا ہوگا آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں کیا پھر بینکوں میں پیسہ رکھوانا ہی نہیں چاہیے ہاں جی اس کا سیدھا سادھا جواب تو یہی ہے کہ جمع نہیں کروانا چاہیے لیکن اب چونکہ ہم اس نظام کا حصہ بن چکے اس کے ہم عادی ہو چکے اس کے بغیر ہمیں گزارا نہیں ہے ہمارے دلوں میں خوف و حراس ڈال بھیے گیا کہ اگر گھر میں رکم رکھتی پیسے رکھے تو چوری ہو جائے گی ڈاکہ پڑ جائے گا لہذا اب تو تمہارے پاس بس ایک ہی صورت ہے کہ اپنا پیسہ اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو لہذا بینک میں پیسہ رکھو یہ اس کا حل نہیں ہے اس کا حل یہ تھا کہ ہم معاشرے کے اندر اللہ تعالی کی جو حدود ہیں نا وہ نافذ کرتے جو چور ہے اس کا ہاتھ کار دے جو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو وہ صدا دیتے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی ہے ان لوگوں کے عبرت کا نشان بناتے اللہ کے قانون کو اللہ کی ضمیر نافذ کرتے پھر کیا ہونا تھا معاشرے میں جان مال اور عزت یہ تین چیزوں کا تحفظ ہونا تھا تو جس معاشرے میں مال محفوظ ہو جان محفوظ ہو عزت محفوظ ہو اس کے ساتھ دین محفوظ ہو اور عقل محفوظ ہو اور نسل محفوظ ہو جس میں عقیدہ محفوظ ہو یہ نو چیزیں تقریباً سات آٹھ نو چیزیں جب محفوظ ہوتی ہیں وہ معاشرہ پر امن معاشرہ کہلا لہذا اب ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی حدود کو تو نافذ نہیں کیا چوروں کے ہاتھ تو نہیں کاٹے زانیوں شرابیوں کو تو صدار نہیں دی ڈاکوں کو تو ہم نے نہیں پکڑا ان سے تو رشوت لے کر ہم نے ان کو چھوڑ دیا عدالتوں سے انہیں ریلیف مل گیا لہذا پھر ہونا کیا تھا پھر یہی ہونا تھا اور وہ جو دشمن ہے ہمارا جو یہودی ہے اس یہودی نے پھر ہمارے لئے آسانی کی اور اس نے نظام بنایا اور نظام بنا کر اس نے پھر اس سودی نظام کے ذریعے سے ہمیں جکڑ لیا جس نظام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر آس اور خزرہ جو دو قبیلے تھے اور یہودیوں کے تین قبیلے تھے بنو کینکا بنو قریضر پنو نظیر ان تینوں قبیلوں نے پورے مدینہ کے لوگوں کو اپنے سودی جال میں ایسی جکڑا ہوا تھا جیسے مکڑی کے جالے میں ایک مکھی پھنس داتی ہے جیسے جیسے مکھی زیادہ ہاتمہوں مارتی ہے نکلنے کوش کرتی اتنا اور علجتی جاتی ہے تو یہ سودی تانے بانے مکڑی کے جالے کی طرح ہمارے گرد ان اللہ کے دشمنوں نے بنے جو اسلام کے بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں اور وہ یہود ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے بدترین مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں ان یہودیوں نے ہمارے یہ سود کے تانے بانے بنے انہوں نے سب سے پہلے بینک آف انگلینڈ بنایا پھر پوری دنیا میں بینکنگ کا نظام جاری کیا بڑی چالاکی اور مکاری سے ہمارا سارا سونہ ہم سے لے لیا اور ہمیں قاضی کی پرچی نوٹ کی صورت میں ہمیں دے دی اور ہم ان کے یرغمال ہو گئے تو لہذا آج ہم واقعی بہت یرغمال ہیں اب آپ میں سے بتائیے کس کے پاس دولت ہوتی ہے ہمارے پاس تو صرف چیک بک ہے ہمارے پاس تو صرف وہ کارڈز ہیں تو بس وہ ہمارے پاس دولت رہے گی باقی اصل دولت آپ کی کہاں ہے وہ تو بینک میں بینک کا کام یہ ہے کہ جتنی دولت اس سے سارا دن میں نکلتی ہے نا شام کو ساری دولت دوبارہ بینک میں آ جاتی اور بینک اسی دولت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اور بعد اوہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہی ہے اور بینک بند ہوتا ہے پیسہ آپ کا ہے لیکن آپ ضرورت کی وقت کو استعمال نہیں کر سکتے بعد اوہ سسٹم جو ہوتا ہے جیم ہو جاتا ہے حیگ ہو جاتا ہے آپ پیسے ٹرانسور نہیں کر سکتے دولت آپ کی استعمال آپ نہیں کر سکتے وقت پر آپ نکلوانی سکتے یہ مسائل پیش آتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر آپ کی دولت پر کس کا قبضہ اور کنٹرول ہے اس لحاظ سے بھی آپ سوچیں گے چونکہ اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے بینکین پر میں تفصیل سے بات کرو اور اس میں کیسے مسلمانوں کو پھنسایا گیا اور کیسے یہ رغمال بنایا گیا اور آج ان کفار کے بینکوں میں ہماری مسلمانوں کی دولت ہے اور وہ ہمیں کرز دیتے اور ہمیں ان کو سعود ادا کرتے یعنی ہمارا ہی سر اور ہمارا ہی جوتا ہم پر پڑ رہا ہے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا یہ ایسے ایک دم نہیں ہو گیا اس کے لئے انہوں نے بڑی لمبی پلاننگ کی ہے لیکن ہم بھولے بادشاہ مسلمان ہم ان چیلوں کی طرف سوچتے نہیں غور و فکر نہیں کرتے دیکھتے نہیں سمجھتے نہیں ہم تو دو جمع دو چار ہم روٹی کی طرف لگے ہوئے ہیں ہمیں لگا دیا گیا ہے بہرحال یہ اللہ کا دین اللہ کا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث و صیرت و سنت ان ساری چیلوں سے ہمیں آگاہ کرتے خبردار کرتے ہیں ہماری آنکھیں کھولتے ہیں ہمیں بصیرت والا بناتے ہیں سمجھدار بنانے پوش کرتے ہیں لیکن ہم قرآن پڑھیں تو سمجھدار بنے نا ہم حضور پاک کی صیرت کو پڑھیں تو سمجھدار بنے نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے احوال کے کفار کو پڑھیں تو سمجھ آئے نا کہ کیسے انہوں نے معاشرے کو جھکڑا ہوا تھا پھر اللہ کے رسول نے آ کر کیسے ان سے معاشرے کو آزاد کروایا اور یہ آزادی حاصل کرنے کے لئے حضور پاک نے کتنی ہجرتیں کی ہیں مارے کھائی ہیں خون بایا ہے صحابہ کرام شہید کروائیں حضور پاک کے خود دندان مبارک ٹوٹے ہیں حضور پاک کے چہر پر خود کے کڑیاں دھنس گئی ہیں یہ ساری تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں کس لیے ہم اللہ کے بندوں تک اپنی امت تک اللہ کا دین پہنچانے کے لئے وہ تو پہنچا کے اب چلے گئے ہم نے کیا کیا ہم نے پھر اس کو چھوڑ دی تو بارحال یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک ورقم آگے سود ہی پر چلاتا ہے آج کل اسلامی بینکین کا بھی بہت شہر ہے مگر علامان ہیں اسے سودی ہلائی قرار دیا ہے بیما جو ہے انشورنس اور اسلامی بانڈز بھی یہ سود اور جوے کا ہی مرقب ہیں سود کی ایک سورت نقد اور ادھار کی قیمتوں کا فرق ہے قسطوں کا کاروبار ہے اسی طرح چل رہا ہے حالانکہ یہ بھی سود ہے مثلا ایک شخص کہے کہ میں تمہیں ایک ہزار روپے ادھار دینا قرض دیتا ہوں مگر میں تم سے گیارہ سو روپے لوں گا تو اس کے سود ہونے میں کیا شبہ ہے اسی طرح ایک چیز جس کی قیمت سب جانتے ہیں کہ ایک ہزار روپے ہے بیچنے والے اور لینے والوں کو بھی علم ہے پھر وہ اسے قسطوں پر گیارہ سو روپے میں دیتا ہے تو یہ کیوں سود نہیں یعنی یہ بھی سود ہے سود خواہ کوئی ذاتی ضرورت کے لئے لے یہ تیارت کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو ہر طرح کا سود حرام ہے اگر کوئی بچنا چاہے تو اسے واضح سود کے ساتھ سود کے ہی لے اور سود کے شک والے معاملات سے بچنا ہوگا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الحلال بیونن والحرام بیونن حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ شک شبے والی چیزیں ہیں فرمایا جو شک شبے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عزت بھی بچا لی جو شک شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ما یریبوکا الہ ما لا یریبوکا شک والی چیزوں کو چھوڑ دے اور ان چیزوں کو اپنا لے جن میں کوئی شک نہیں ہے تو لہذا یہ موجودہ جو اسلامی بینکنگ کے نام سے ہو رہا ہے یہ کلی طور پر اسلامی نہیں ہے اور اس کو وہ جو بینکنگ اسلامی بینکنگ بنانے والے چلانے والے ہیں نا وہ بھی اس بات کے اطراف کرتے ہیں کہ یہ کلی طور پر اسلامی بینکنگ نہیں ہے لیکن چونے ہم نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ معروضی مجبوری اور استراری مجبوری اور ہم نے یہ خول اپنے اوپر چڑھا کر لیبن لگا کر اپنے آپ کو بہت ہی وہ معصوم اور معذور سمجھ لیا ایک بچی اس کے بغیر تو ہمارا گزارہ نہیں ہے کیوں گزارہ نہیں ہے بھائی گھر میں کیا انسان کی عزت نہیں ہوتی عزت مال سے زیادہ نہیں ہے کیا گھروں میں انسان کی جان نہیں ہوتی جان انسان کے مال سے زیادہ اہم نہیں ہے تو ہم ان کی بھی تو حفاظ کرتے ہیں نا جو اپنے مال کی حفاظ کرتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظ کرتے ہو مارا جائے وہ تو شہید ہے اس کا مطلب ہم یہ سب کچھ حفاظ کر سکتے لیکن ہم نے ہمیں جو سہولت محصر ہے نا کہ جہاں بھی جاؤ جناب کارڈ تمہارے پاس ہو کھٹ سے ڈالو اور کھٹ سے پیسے نکلوا کر اور سارے کام کرو بندے کا ٹیکہ بنتا ہے اس ساری سہولیات ہم نے حاصل کر کے اپنے دین کو بیچ لیا ہے ہم نے دین کو بیچ لیا ہے سہولتیں لے لیے یہی تو اللہ تعالی نے سورہ بکرہ میں دو تین جگہ فرمایا کہ انہوں نے اشتراؤ زلالت بالہدا انہوں نے خرید لیا ہے زلالت کو ہدایت کے بدلے انہوں نے خرید لیا ہے عذاب کو رحمت کے بدلے انہوں نے خرید لیا ہے انچی لوگ کو دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے آخرت کو ہی لو دنیا کو مت خریدو اور زلالت کو مطلب ہدایت پر ہی رہو رحمت پر ہی رہو ہاں اس کے لئے تمہیں قیمت چکانی پڑے گی ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اس چیز کی بھی تمہیں قیمت چکانی پڑے گی لیکن کم از کم اللہ تو خوش ہوگا اللہ تو راضی ہوگا تو اللہ کو راضی کرو اللہ کو خوش کرو بارحال کسی بھی لحاظ سے کوئی سود لے تو بارحال اس میں ہیلے اسے بچنا اب چند ایک احادیث سننی جئے سود کی حرمت کے بارہ میں سود کے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے اس قدر وعید کسی اور معاملے میں نہیں ہے جتنی سود پر آئی ہے خود اللہ تعالی نے کیا فرمایا وہ جو بندہ سود لیتا ہے وہ کس کے لئے تیار ہو جائے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ اور بڑی جنگ بڑی جنگ کس سے اللہ سے ایک مسلمان ہو پھر اللہ سے جنگ کرے شرم نہیں آتی ایک مسلمان ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اعلان جنگ کرے اس کو شرم نہیں آتی اور کس کے لئے پیسے کے لئے مال و دولت کے لئے نہیں بھائی اگر ہم اللہ سے جنگ کریں گے تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا کہیں کا نہیں چھوڑے گا ہم اللہ زیادہ طاقتور ہے اللہ زیادہ قوی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو چند ایک حدیث سن لیجیے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایک طبیل حدیث بیان فرمائی پھر اس میں فرمایا پھر ہم ایک نہر پر آئے یعنی میراج کا واقع ہے اس میں یہ پھر ہم ایک نہر پر آئے وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا نہر کی کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس سے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے یہ تہرنے والا شخص تہرتا رہتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے وہ اس کے موں کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر ڈال لیتا پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر سات ہزار سنتاریس نمبر حدیث ہے سیون زیرو پور سیون حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی سود کھانے والے اور سود دینے والے اور مصور پر لانت فرمائی مصور تصویر بنانے والے پر اللہ کی لانت اور یہ گوندنے والے گنوانے والی کیا ہوتی یہ جسم پہ ہم بناتے ہیں ٹیٹوز بنواتے ہیں ہم تصویریں بنواتے ہیں یہ ہے گوندنا اس پر لانت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو مرد و خواتین اپنے جسم پر خوبصورتی کے لیے بنواتے ہیں ایک طرح تو خوبصورتی کا تمغہ لے رہے اور دوسری طرف اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح لانت برس رہی اور تیسرا بندہ کون ہے یہ سود کھانے والا اس پر اللہ کی لانت اب سود کھانے والا ویسے بڑے اچھے کپڑے پہنے گھڑ اپنے ہاتھ میں گھڑیاں باندے مہنگی گاڑیوں میں وہ رہے اور جناب اچھے مکانات میں رہے لوگ اس کو سلام کریں اور اس کو چودری کریں کہیں لیکن اس پر ہے کیا اس پر تو لانت پڑ رہی ہے تو یہ لانتی آدمی تو لہذا ایسے کام مت کرو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت تم پڑے ہم پر حضرت جعور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا بے شک زمانہ جاہلیت کا سود میرے دونوں پاؤں کے نیچے پامال ہے اور میں سب سے پہلے اپنے چچا باس کا سود معاف کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت آیت رباہ ہے اسے بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تو نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کے ستر درجے یہ کان کھول کر سنے سب ہماری کلاس کے لوگ بھی سنے اور ہر وہ شک جو جب بھی میری بات سنے گا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سود کے ستر درجے ہیں سیونٹی درجے ہیں ان میں سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے اپنی ماں سے نکاح کرے یہ ابن ماجہ کی روایت اور حدیث نمبر ہے دو ہزار دو سو چوہتر بتائی اب اس سود لینے والا کیا کر رہا ہے اتنا بڑا گناہ یعنی اتنا بے شرم آدمی ہے اتنا گھٹیا آدمی ہے اتنا گرا ہوا آدمی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے اور سود لینے والا بڑا خوش ہوتا ہے اتنا بڑا گناہ ملتا ہے اسے اور یہ پھر ستر درجوں میں سے ایک درجہ سب سے کم درجہ یہ ہے یعنی سب سے کم گناہ سود لینے کا یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ بدکاری کرے اچھا اب اگر ہمارے معاشرے میں کوئی کسی شخص کے بارے ہم پتا چلے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے ہم تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم تو اس کو برا سمجھیں گے ہم اس پر لانت بلامت کریں گے ہم تو اسے ہاتھ نہیں ملائیں گے بڑا گندہ آدمی بڑا زلیل آدمی یہ تو اپنی والا کے ساتھ یہی کرتا ہے اچھا جو سود لینے والا شخص ہے وہ ہمارا عزیز ہے ہمارا بھائی ہے بیٹا ہے چچاہتا ہے وہ ہمارا رشدار ہے ہمارا داماد ہے کوئی بھی ہے اچھا اس کے ساتھ ہم بڑے حساس کے ملتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے گھر جاتے ہیں کھانے کھاتے ہیں دعوتیں اڑاتے ہیں وہ توفہ طائف لے کر آتا ہے سب کچھ کرتے ہیں اچھا اسے ہم نفرت کیوں نہیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ جو ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا وہ جتنا بڑا گناہگار یہ اس سے ستر گناہ زیادہ بڑا گناہگار ہے ستر گناہ زیادہ گناہگار ہے یہ شخص اس سے اس سے ہماری نفرت کم کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے اس کو اہمیت ہی نے دی تو یہاں سے یہ پتا چلا جس چیز کے اللہ کی نزدیک جو اہمیت ہے ہمارے نزدیک اس کی وہ اہمیت نہیں ہے اور یہ مسلمانیت نہیں ہے اللہ پر ایمان کا تقاضی یہی ہے جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہمارا دینا روکنا اللہ کے لیے ہماری دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہماری محبتیں نفرتیں اللہ کے لیے ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے تو اللہ تو اس شخص پر لانت بھیجے ربی صلی اللہ سمش پر لانت بھیجے یہ اتنا گندہ غلیظ آدمی ہے سب سے کم درجہ گناہ جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کر رہے کہ اس سے ستر گناہ زیادہ گھناؤنا اور گندہ آدمی ہے اور ہم اس کے ساتھ پیار اور محبت کر رہے نہیں بھائی اس کو نصیحت کرو اس کو سمجھاؤ اس کے گھر کا کھانا مت کھاؤ پانی مت پیو اس کے توفع طائف مت لو کیونکہ یہ تو بالکل خالص حرام ہی اور اس سے اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہی بندہ بعد میں کہتا ہے میں نے بڑے نیک نمازیوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے وہ تو میرے گھر آتے کھانا بھی کھاتے سب کچھ کرتے لہذا وہ مجھے کیسے منع کر سکتے اگر میرا حرام ہی ہے تو لہذا پھر وہ کیوں کھا رہے تو پھر جو اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اسے توفع طائف لے رہا ہے وہ اس کو کیسے منع کرے گا بھئی تو حرام کھا رہا ہے وہ کہے گا جب تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے اس وقت تمہیں نظر نہیں آ رہا تھے لہذا سے پاکت میں آتا ہے کہ اللہ سے حیاء کرو جیسے حیاء کرنے کا حق ہے سہوہ اکرام نے کہا ہم تو الحمدللہ حیاء کرتے ہیں انہا لنستحیو الحمدللہ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے لیسا زاکا فرما الاستحیاؤ من اللہ حق الحیاء استحیو الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعا ان تحفظ البطن وما حوا ان تتذکر الموت والبلا ومن ترک زینہ الحیاء تو دنیا وہ ارادت آخرت فقد استحیاء یعنی من اللہ حق الحیاء فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حیاء کرو جیسے حیاء کرنے کا حق ہے صحابہ اکرام نے کہا جی الحمدللہ ہم تو اللہ سے حیاء کرتے ہیں صحابہ اکرام نے فرما میری مراد یہ نہیں ہے میری مراد یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو جو سر میں چیزیں لگی ہوں ان کی حفاظت کرو اب سر میں کیا لگا ہوا ہے سر میں ہماری اکل ہے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارا مو ہے ان کی حفاظت کرو حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے اپنے دماغ سے غلط اور حرام مت سوچو اپنی آنکھوں سے غلط اور حرام مت دیکھو اپنے کانوں سے غلط اور حرام مت سنو اپنی زبان سے غلط اور حرام مت بولو اور یہ جو مو ہے نا یہ بولنے کا ذریعہ بھی ہے اور کھانا کھانے کا ذریعہ بھی ہے اس کے حفاظت کیسے ہوگی اس کے حفاظت ایسے ہوگی کہ مو کے ذریعے سے کوئی لکمہ حرام کا اپنے مون مت ڈالو کہ پیٹ میں جائے اور آگے کیا فرمایا انتہ فضل بتنا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو پیٹ کی حفاظت کیسے ہوگی پیٹ کی حفاظت کیسے ہوگی کہ پیٹ میں کوئی حرام چیز داخل مت کے کوئی حرام چیز مت جانے گا یہ ہے پیٹ کی حفاظت اور اگر اس میں حرام گیا تو پھر ہم نے پیٹ کی حفاظت کہاں کی ہے اس کا مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کا کھانا مت کھاؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث فرمایا ساتھ ہلا کر دینے والے گناہوں سے بچو ان ساتھ ہلا کر دینے والے گناہوں میں کیا سود کھانا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود دینے والے سود لکھنے والے سود لین دین کے گواہ بننے والے پر لانت فرمائی ہے آپ نے فرمایا گناہ میں وہ سب برابر ہے اب یہ جو بینکوں میں نوکریہ کرتے ہیں سودی اداروں میں نوکریہ کرتے ہیں سود لینے والا دینے والا لکھنے والا منشی اکاؤنٹین مینیجر یہ سارے جتنے بینک کے ملازمین ہیں یہ سب اس میں برابر کے شریف حتیٰ کہ وہ گواہ بننے والا شک ایک بندہ وہ سود لیتا ہے بینک کہتا بھئی ہم تمہیں سود نہیں دیں گے پہلے کو اپنا کوئی بندہ لے کلاؤ جو تمہارے گواہی دے وہ کسی دوست کو لے تک چلو یار میرے ساتھ بینک میں گواہی دے دو اچھا یہ جو گواہی دینے والا شخصی اس نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اس نے کوئی پیسے لیئے کچھ بھی نہیں اس نے تو بس سائن کی اپنا شناتی کارڈ نمبر دیا ہے لیکن کیا فرما اس گواہ بننے والے پر بھی اتنی لانت جتنی سود لینے والے پر ہے جتنی سود دینے والے پر یہ ہے سود کی قباحت اب جب سارے کا سارا ملک اور سارے کا سارا ہمارا معاشی نظام اقتصادی نظام سود پر مبنی ہوگی تو ہم سب پر کیا پڑھ رہے ہیں ہم پر تو لانت پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ لانتی ہوں واللہ کی رحمت کے حق دار کیسے ہوں اور پھر مزے کی بات یہ لوگ سود بھی لیتے نماز بھی پڑھ رہے حج بھی کر رہے عمرہ بھی کر رہے صدقہ و خیرات بھی کر رہے سارا کچھ کر رہے اور بڑے مطمئن بھی ہم اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر رہے اور بھی خرچ کرنا چھوڑو تم پہلے وہ سود تو چھوڑو حرام تو چھوڑو تم سود تم چھوڑنی رہے ہو لانت تم پر پڑھ رہی ہے اللہ کے خلاف تم نے اعلانے جنگ کیا ہوا ہے ماں کے ساتھ بدکاری جیسا گناہ بلکہ اس سے سطر گناہ بڑھا گناہ تم کر رہے ہو اور پھر تم بڑے مطمئن ہو یہ شیطان نے ہمیں نہ مطمئن کر رکھا ہے یہ شیطان نے ہماری عقلوں کو قبضے میں کیا ہوا ہے کیا اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود ہمیں نیند کیسے آتی ہے چین کیسے پڑھتا ہے ہمیں ڈر اور خوف کیوں نہیں آتا تو اس لئے سارے کے سارے لوگ برابر رہی ہیں اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو ستانوے یعنی کہ ون پائیو نائن ایٹ حدیث نمبر ہے پھر فرمایے تخبت الشیطان من المس شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ ور ہونا کئی آیات اور احادیث ثابت ہے مثلاً چوکیں مارنا غصہ دلانا بہکا کر حیران چھوڑ دینا تکلیف اور بیماری مبتلا کر دینا بھلا دینا اور وسوسے وغیرہ ڈالنا یہ شیطان انسان کے دماغ پر کرزہ کر لیتا ہے اس کو پاگل بنا دیتا ہے یہ تخبت الشیطان من المس پھر بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی منافعی کو معنی ہے نا ایک بندہ کاروبار میں ایک کروڑ روپیہ لگاتا اس کو منافع آتا ہے میں نے بینک میں پیسہ رکھوا دیا تو مجھے وہاں سے منافع آتا ہے دونوں منافع ہی کمارے تو یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مضمت فرمائے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا شیطان انہیں خبتی بنا دی ہے نا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جو کاروبار ہیں وہ بھی سود کی ماند ہے یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے بے یعنی خرید و فروخت کو بھی سود جیسا قرار دیا اور سود کو اتنا حلال قرار دیا کہ بے کے ہلت کا سبب بھی سود کے ساتھ مشابت قرار دیا ان ظالموں کے نزدیک بے اور سود میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں میں نفع آتا ہے حالانکہ دونوں میں واضح کئی فرق ہیں جن میں سے سب سے بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں علاوہ از ہی ایک فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی جبکہ سودی قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان سود خورنے خواہ ایک شخص ہو یا بینک ہر حال میں پوری رقم ماز سود وصول کرنی ہے چونکہ آئندہ وہ بڑھتی ہی جائے گی اس لیے سود ظلم اور مفت خوری کی بترین شکل ہے پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اس بارہ میں احادیث سن لیں حضرت عبداللہ بن سود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام مال کی قلت ہوگا جو بندہ سود کے ذریعے سے اپنا مال بڑھاتا ہے اس کا مال کیا ہوگا کم ہوگا اس کا مال کم ہوگا کیسے بھی کم ہو سکتا ہے کتنے سود کو اور لوگ ہوتے ہیں وہ پائی پائی جمع کرتے رہتے ہیں سود لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان ایسا کرواتا ہے جہاز ہی ڈوب جاتا ہے دکان میں آگی لگ جاتی ہے کوئی اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے بعض لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ساری زندگی کی جمع پونجی اس میں لگ جاتا تو پھر کیا فائدہ نہیں کیا صرف یہ گنہگاری ٹھہرا نا مال تو اس کا سارا تباہ و برباد ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا چنانچہ سود خور پر دنیا بھی لانت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اسے صدا ملے گی جو کسی دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی اور وہ یربی صدقات اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جو شخص پاک کمائی میں سے ایک خجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے یعنی صدقات کو اللہ ایسے پالتا ہے اس سے ہی بخاری کی روایت حدیث نمبر اے ون اور وان زیرو اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے لوگوں جو ایمان اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سودی رقم ہے نا چھوڑ دو مثلا مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام سودی کام کاج کیا کرتے تھے لیکن جب حکم آ گیا پھر کیا حکم دیا کہ اب تک تو جو کر لیا سو کر لی آج کے بعد سود ختم جن لوگوں کو تم نے سود دیا ہوا ہے ان سے اپنی اصل رقم لے لو اور سود مت مو مثلا آج اگر کچھ شخص توبہ کرنا چاہے وہ ہماری یہ بات سنے رسول اللہ علیہ وسلم کے حادیث سنے قرآن پاک کی آیات کو پڑھے غور و فکر کرے تحقیق کرنے کے بعد پہنچے ہاں بھی واقعی یہ کام غلط اب وہ سوچتا ہے چلو جی میں پھر بینک سے اپنا پیسہ نکلوا لیتا ہوں پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی اب اتنا سارا میرا سود بنا ہو اس کا میں کیا کروں اس کو میں لوں یا نہ لوں یہی صورتحال پیش آتی ہے جو لوگ پینشن لیتے ہیں نا تو ان کی اصل تنخواہ میں سے کچھ پیسہ کٹتا رہتا ہے کٹتا رہتا ہے اور آخر میں ان کو جمع شدہ پیسہ اور ساتھ اس میں سود لگ کے ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اپنی اصل رقم لو اور اس کے ساتھ سود بھی لو یا نہ لو اس طرح کی ساری صورتحال پیش آتی ہیں اور بھائی صاحب اللہ باقی ہے فرمارے اپنی اصل رقم لے لو اور سود چھوڑ دو پھر لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے چھوڑ دیا کوئی اور بھی تو اس کو سود پر استعمال کرے گا نا اس سود کو کوئی اور بھی تو کھائے گا نا ارے بھائی تمہاری بلا سے کوئی کھائے نہ کھائے تم تو چھوڑ دو اللہ کے حکم پر تم تو عمل کرو کہ اللہ میں نے آپ کا حکم سنا اور سنتے کے ساتھ میں نے تو چھوڑ دی اب آپ کی بلا سے کوئی کھائے یا نہ کھائے آپ ساری دنیا کی ذمہ دار ہیں ساری دنیا کا ہم نے ذمہ لیا ہوا ایسے تو دنیا میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ خاتون ہے میں اس کے کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس نے پیسے لینے اگر اس کے ساتھ میں نے زنا نہ کیا کوئی اور بھی تو زنا کرے گا تو لہذا اس سے بہتر میں خود ہی کر لیتا ہوں کتنی ساری شراب آگئی ہے اب شراب کی بوتلے تو آ چکی ہیں لہذا اب اگر میں نے شراب نہ پی تو لہذا کوئی اور شراب پیے گا چلو اس سے بہتر پھر میں ہی پی لیتا ہوں بھئی یہ کوئی حصول ہے یہ کوئی بات ہے ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہوتا ہے بھئی آپ کو اللہ کا حکم پہنچا ہے آپ اس حکم پر عمل کرو باقی کو چھوڑ لو اللہ تعالی آپ سے پوچھے گا آپ نے اپنی قبر میں جانا آپ نے اپنا حساب دینا باقی اور وہ جو لوگ ہیں بھئی وہ اپنا حساب کریں گے اللہ کرے وہ بھی نہ لے تو یہ کوئی بہانہ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کس لحاظ سے بندہ سود کو لے لے اور سود لے کر پھر یہ سوچتا ہے نہیں یہ بات بالکل غلط ہے سود کو فوراں چھوڑ دینا چاہیے اس آیت کہ مسلمانوں کو حتمی طور پر حکم دے دیا گیا کہ کرز داروں پر سود کی جو رکم رہ گئی ہے اب ان سے وہ نہ لی جائے ایمان کا ہی تقاضہ ہے کیونکہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیا جو قریش سقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے کرز داروں کی ذمہ باقی تھے حضرت جابرزی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حجت الودا کی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار ہو جاؤ جاہلیت کے کی تمام باتیں میرے قدموں تلے پعمال کر دی گئی ہیں جاہلیت کے زمانہ کے تمام خون میرے دونوں قدموں کے نیچے پعمال کر دیے گئے ہیں اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا اور سب سے پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں اپنے خاندان کے لوگوں میں سے وہ ابن ربیعہ بن الحارس کا خون ہے جس کو قبیلہ حضیل نے اس وقت کر دیا تھا جب وہ قبیلہ بنو ساد میں ابھی دودھ پتا بچہ تھا اور جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے دونوں قدموں کے نیچے پعمال کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے اب کوئی کسی سے سود نہیں لے سکتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قاموں کا آغاز کہاں سے کیا اپنے خاندان سے کہ میرے چچا نے سود لینا تھا نا تو لہذا میں اعلان کرتا ہوں میرے چچا ابباس کا جس جس نے سود دینا تھا اب وہ سود نہیں دے گا اور میرے چچا سود نہیں لے گا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور آج کے بعد جاہلیت میں جس کسی کا قتل ہو گیا تھا اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے تو جاہلیت کے تمام خون میرے پاؤں کے تلے رون دیے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے شخص کا خون معاف کرتا ہوں کہ ہم فلاں قبیلے سے اپنے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دی اور یہ جو آیت ہے فَإِن لَمْ تَفَلُوا پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی اللہ تعالی نے صاف حکم دے دیا کہ سود چھوڑ دو سود مد لو لیکن اگر تم نے پھر بھی سوچا ہم کیوں نہ لیں کتنے پیسے بنتے ہیں لالچ انسان کو آ جاتا ہے کتنے پیسے آ جائیں گے سے میں یہ کروں گا وہ کروں گا فلاں کروں گا پھلاں کروں گا خیر کے کام کر دوں گا وہ سود لے کر میں غریبوں کو دے دوں گا ایتیموں کو دے دوں گا مسکینوں کو دے دوں گا مسجد مدر سے بنوا دوں گا اب کوئی بندہ ایسا سوچ رہا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ تم سود چھوڑ دو یہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی اس نفسیات اور اس سوچ اور فکر کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کروگے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا سود لینا اور رسول اللہ سلم کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے جس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول سے ٹھن جائے وہ کب فلا پائے گا سودی کاروبار سے توبہ کرنے کے بعد صرف اصل مال لینا جائد ہوگا آخر میں فرمایا کہ اگر تم اصل مال سے زائدہ وصول کرو تو یہ تمہارا لوگوں پر ظلم ہوگا اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا اور یہ دونوں چیزیں ہی انصاف کے خلاف ہیں تو اس لیے اللہ پاک نے اس سے مانا فرما دیا کہ بھئی سود تو اپنا سود نہیں رہے نا اصل رکم تم لے سکتے ہو اچھا یہ وقت کافی ہو گیا آج اللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو جو میری بہنیں بیٹیاں مائیں پوری استقامت کے ساتھ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں اور سن رہی ہیں اللہ تعالی آپ سب کو جدائے خیرتہ فرما دے اللہ تعالی آپ سب کو عزتوں سے برکتوں سے نواز دے اب یہ دو مسئلہ ہمارے رہ گئے ایک کرز کا اور ایک گروی کا اور یہ بہت ساری بہنوں نے ویسے سوال کیا تھا کہ ہم وہاں دوسرے ملکوں میں جب ہوتے ہیں تو وہاں مکان مکون کیسے لینے ہوتے ہیں لیکن اب کیا کریں وقت بھی بہت اوپر ہو چکا ہے اور ہمارے ہاں لائٹ بھی چلی گئی ہے شکر اللہ کا نیٹ تو چل رہا ہے تو لہذا چلو یہ پھر کسی اور مجلس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو کل سے ہمارا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ سورہ آل عمران سے اس کا آغاز ہوگا تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو تابق زندگی بستر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ جو میری بہنیں جو میری ماں ہیں جو میری بیٹیاں یہ بیٹھی سن رہی ہیں پڑھ رہی ہیں اللہ وقت دے رہی اللہ ان کی تمام نیک حاجات و ضروریات کو پورا فرما اللہ ان سب کو سکون عطا فرما اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرماوردار بنا اور جن میری بہنوں کے پاس ان کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے پاس اولاد نہیں ہیں اے اللہ ان کو اپنے خزانوں سے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے اور جن بیٹیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کو نیک گھرانوں کے اچھے رشتے اللہم اِنَّا نسألوا کا الجنتا فرضیوس اللہم انا نسألوا کا الجن superstar اللہ 무엇 انا نعوذوا بکا منعجب الناد اللہ ہم اننا نعوذوا کا مواجب الناد اللہم انا نعوذوا بکا منعجب الناد ربنا باتنا فى الدنیا حسنتا وفى الاخرہ فى حسنتا وقین عجاب الناد اللہ ہم اننا نسألو کا الہدا وچکا والعقлед ACC والغناء سبحانک اللہم و بحمدکا شہد اللہ الہ الا انتا استغفر و توب علیک اب یہ جو ہے نا سوالات یقینا کافی سارے سوالات آپ لوگوں کے دل میں پیدا ہوئے ہوں گے تو پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے اپنا ورسپ نمبر لکھوایا ہے پھر نوٹ کر لیں کسی بہن کا کوئی سوال ہے جو آج موضوع بیان ہوا اس کے مطالق یا اس سے ہٹ کر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے سوال بھیج سکتی ہیں بہت ساری بہنیں سوالات بھیجتی ہیں تو نمبر پھر نوٹ کر لیں zero three two one four nine double four double two zero اور دوسرا یہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل آپ لوگوں کی علمی ہے تو یہ سارے کے سارے بیانات وہاں پر لو اپلوڈ کر دی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی بہت سارے فکری جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو وہاں موجود ہے تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکی کی غرض صدقہ جاریہ کی غرض سے اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے کاہف سٹوڈیو ٹی آئی ٹی ایٹی ٹو بائی پور فیصد تاہر اسلام تاہر سبحانت اللہم و بحمدکا شب اللہ الہ الا انتا استغفرک و توب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی میرے اللہ میرے اللہ قبول فرمائے یا اللہ قبول کوئی بات کوئی بات اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ اس کو قبول اللہ اس کو قبول نجات کا اللہ ذریعہ بنا دے اللہ ہم سب نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ قبول فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا